کتاب الدعوة کتاب الدعوة اس بات کے اندر دعوے سے متعلق باتیں ذکر کریں گے دعوة کہتے کس کو ہیں بھئی اور اس میں کیسے کیا جاتا ہے کس کس چیز کو ذکر کیا جائے گا سمجھ میں ہے قاضی کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اور دعوة کرتا ہے تو کس طرح کرے گا بھئی کیا چیزیں ذکر کرے گا ہیا اخبارن دعوة کس چیز کا نام ہے ہیا ضمیر لوٹائی مالانا معلوم ہوا دعوة کا لفظ عربی میں مونس ہے بھئی دعوة کا لفظ کیا ہے مونس ہے تو کہتے ہیں ہیا اخبارن یہ خبر دینا ہے بحق ایسے حق کا لہو بھئی جو خبر دینے والے کا ہے علا غیر ہی اس کے علاوہ پر بھئی دعوة کس کو کہتے ہیں بھئی یہ خبر دینا ہے اپنے کسی حق کا غیر پر بھئی دیکھئے ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے دوسرے نے کہا یہ گاڑی میری ہے یہ دعوة ہے مالانا یہ گاڑی کس کی ہے تو دیکھو متعیف اس شخص نے کیا تک کہا کیا خبر دی اس نے خبر دی کس چیز کی ایک ایسے حق کی جو اس کا ہے کس پر غیر پر کہ یہ گاڑی اس کے پاس جو ہے یہ میرا حق ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی تو دعوة کہتے ہیں خبر دینا اپنے کسی حق کے بارے میں علا غیر ہی غیر پر بھئی کہیا اخبار یہ خبر دینا ہے بحق لہو ایسے حق کا لہو جو کس کا ہے اس خبر دینے والے کا ہے علا غیر ہی غیر پر بھئی والمدعی بھئی اور مدعی وہ ہے بھئی من لا يجبر علی الخصومت مدعی وہ ہے بھئی جسے مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر جسے خصومت پر مجبور ہے مقدمے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بھئی دیکھئے میری گاڑی ایک شخص کے پاس ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ گاڑی میری ہے لیکن مجھے اس خصومت پر اس مقدمے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا میں چاہوں تو یہ مقدمہ کروں چاہوں تو نہ کروں چھوڑ دوں بھئی میری مرضی ہے بھئی لیکن مطالعہ آگے بتائیں گے وہ ہے جس کو مجبور کیا جائے گا بھئی مقدمے پر بھئی اب مثلا گاڑی اس کے پاس ہے میں نے دعویٰ کر دیا تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ جواب دے بھئی کیا کرے اسے جواب دینا پڑے گا ہر حال میں وہ نہیں کر یہ کر سکتا کہ جواب دے یا نہ دے بھئی تو کہتے ہیں یہ اخبار ان بے حق اللہ خبر دینے والے کا اپنے حق کے بارے میں اپنے علاوہ پر دعویٰ کی پہلے تعریف کی دعویٰ کسے کہتے ہیں پھر کہاں مدعی کسے کہتے ہیں اور پھر بتلایا مدعیٰ کسے کہتے ہیں لَمَّا فَسْفَرَتْ دَعْوَىٰ جَبْ مَاتِنْ نَي تَفْصِیر بیان کر دی دعویٰ کی اس کی تعریف کر دی کانل مدعیٰ عالی حاضر تفسیری تو مدعی اس تفسیر پر کیا بنتا تھا بھئی دعویٰ کی کیا تفسیر کی تھی دعویٰ کسے کہتے ہیں یہ اخبار ان بے حق اللہ والا غیر پر اپنے کسی حق کی خبر دینا یہ کیا کہلاتا ہے دعویٰ وہ مدعی ہے لیکن یہ تعریف نہیں کی بلکہ اس کی مدعی کی الگ تعریف کی مالانا جو بعض ذکر علماء فقہان ذکر کی بھئی دعویٰ کی کیا تعریف کی غیر پر اپنے کسی حق کی خبر دینا تو یہ خبر دینے والا ہی کیا کہلاتا ہے مدعی تو اسی مدعی کی تعریف کیا ہونی چاہیئے کہ وہ جو مخبر ہے خبر دینے والا ہے غیر پر اپنے کسی لیکن یہ تعریف نہیں کی بلکہ اور تعریف کی دراصل بہت سے اعتراضات وغیرہ وارد ہوتے ہیں تو اس لیے مدعی کی الگ تفسیر کی جو زیادہ پسندیدہ ہے باق علماء نے ذکر کی کیا ذکر کی بھئی کہ مدعی وہ ہے جس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا مدعی وہ ہے جسے مجبور کیا جائے گا لَمَا فَسْتَرَدْ دَعْوَا جب ماتین نے تفسیر بیان کر دی دعویٰ کی کان تو اس دعویٰ کی تفسیر پر مدعی جو ہے وَالْمُخْبِرُ بِحَقِّ اللَّهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ وہ کس کا نام ہے وہ خبر دینے والا ہے بِحَقِّ اللَّهُ اپنے کسی حق کی عَلَىٰ غَيْرِهِ اپنے غیر پر بھئی اپنے کسی حق کی جو خبر دیتا ہے غیر پر وہ مدعی ہے یہ تعریف ہونی چاہیے تھی فَقَوْلُهُ لیکن ماتین کا یہ جو قول ہے فَسْمَاتین کا یہ جو قول ہے مدعی وہ ہے جس کو خصومت پر مجبور نہیں کیا رہا سکتا یہ تفسیر آخر یہ مدعی کی دوسری تفسیر ہے معلوم ہے ایک تفسیر وہ ہے مدعی کس کا نام ہے مخبر بِحَقِ اللَّهُ عَلَىٰ لیکن وہ چھوڑ کر یہ تفسیر ذکر کی ذکرہ ہو بعض المشائش جسے بعض دیگر مشائش وہ کہاں نے ذکر کیا ہے وَقَدْ قِيلَ اور تحقیق کہا گیا ہے اور تاریخ میں بہت سیاں مدعی کی بعضوں نے یہ تاریخ کی مَنْ يَتَمَسْتَقُ مَنْ يَتَمَسْتَقُ جانب میں لکھا بھی ہوا ہے تو بعض نسخوں میں مَنْ يَتَمَسْتَقُ بِخِلَافِ الظَّاہِرِ مَنْ يَتَمَسْتَقُ بِخِلَافِ الظَّاہِرِ بے باہ ہونی چاہیے تمسخ کا معنی ہوتا ہے دلیل پکڑنا بھئی دلیل پکڑنا تمسخ کا کیا معنی ہے دلیل پکڑنا استدلال کرنا استدلال کرنا اچھا مدعی کس کو کہتے ہیں بھئی جو تمسخ کرے بھئی خلافِ ظاہر سے خلافِ ظاہر بات کو پکڑے بھئی خلافِ ظاہر بات کو بیان کرے بھئی دیکھئے مدعی کون ہوتا ہے جو تمسخ کرتا ہے کس سے خلافِ دیکھئے ایک گاڑی ہے آپ اس میں بیٹھے ہیں آپ چلا رہے ہیں تو ظاہر کیا ہے گاڑی کا مالک بھی کون ہے جو چلانے والا ہے وہ گاڑی کا مالک ہے یقینی بات ہے ظاہر یہی ہے یا آپ کے کار پاس کھڑی ہے گھر میں کھڑی ہے آپ کے قبضے میں ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ گاڑی آپ کی ہے مالا نا لیکن ایک شخص اٹھ کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ گاڑی میری ہے تو اس نے ظاہر کے مطابق بات کی ہے یا خلافِ ظاہر بات کی ہے خلافِ ظاہر بات کی یہ معنی ہے بھئی المدعی مئی تمسخ بخلافِ ظاہری وہ جو تمسخ کرتا ہے خلافِ ظاہر سے وَهُوَ لَمُرُ الْحَادِثُ اور وہ نیا پیش آنے والا معاملہ ہے بھئی وَالْمُدْعَالَيْهِ اور مُدْعَالَيْ جو ہے مئی تمسخ بظاہری جو تمسخ کرتا ہے کس سے ظاہر کے ساتھ تمسخ کرتا ہے مدالعہ کہتا ہے نہیں ایک شخص نے اٹھ کر دعویٰ کر دیا زید کے پاس جو گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے اور زید کیا کہتا ہے نہیں یہ گاڑی تمہاری نہیں یہ میرے قبضے میں ہے میری گاڑی ہے میرے پاس ہے تو اس نے ظاہر کے ساتھ تمسخ کیا تو یہ مدالعہ ہے کل آدمِ الاصلی یہ جیسے کہ آدمِ دیکھو آدم آدمِ اصلی ایک ہے مطلق آدم ایک ہے آدمِ اصلی دیکھو آدمِ اصلی یہ ہے کہ ایک چیز شروع میں اس کا وجود ہی نہیں تھا ایک چیز ایسی ہے جس کا شروع میں وجود ہی نہیں تھا بھئی یہ ہے آدمِ اصلی بھئی بنی نہیں ہے ابھی بھئی پیدائش ہی نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کا وجود آ گیا تو یہ اب چیز موجود ہوئی مالانا پھر اس کے بعد کیا ہو سکتی ہے پھر ختم ہو سکتی ہے تو آدم دوبارہ بھی آ سکتا ہے لیکن آدم اصلی کس کو کہتے ہیں جو پہلی ہو ابھی اس کا وجود ہی نہ ہو بھئی وجود آنے سے پہلے جو آدم ہے کبھی ابھی ایک مرتبہ ابھی اس کی پیدائش نہیں وجود نہیں آیا تو وہ جو آدم ہے وہ کیا کہلاتا ہے آدم اصلی کہلاتا ہے تو آدم اصلی یاد رکھو ہر چیز کے اندر بھئی آدم اصل ہے اور وجود عمر حادث ہے مالانا وجود کیا ہے عمر اصل ہے ہر چیز میں آدم کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اگر وجود آپ کہتے ہیں یہ چیز موجود ہے تو وجود کے لئے دعوے کی ضرورت ہے آدم کے لئے دعوے کی ضرورت ہے کیونکہ آدم تو اصلی ہے ہر چیز کے اندر اصل کیا ہے آدم نہ ہونا پھر اس کو وجود آپ ملتا ہے بھئی مدال ہے وہ ہے میں یہ تمسک و بزاہری جو ظاہر کے ساتھ تمسک کرتا ہے جو ظاہر کے ساتھ استدلال کرتا ہے کل آدم الاصلی یہ جیسے کہ آدم اصلی ہے تو آدم کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے بھئی کیونکہ ہر چیز میں اصل ہی کیا ہے آدم ہے وجود تو آدم کے بعد آیا کرتا ہے ہمیشہ بھئی تو وجود کے لئے دلیل چاہیے آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے بھئی دلیل کے چاہیے کیا دلیل ہے بھئی یہ چیز ہے لیکن آدم کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن الارتبار فی حادا للمانا دون اللفظی لیکن اس کے اندر اعتبار معنی کا ہے نہ کہ لفظ بھئی بھئی مدائی وہ ہے جو تمسک کرتا ہے خلاف ظاہر سے اور مدالہ ہے وہ ہے جو تمسک کرتا ہے ظاہر سے ظاہر سے بھئی تو یوں کہو مدائی کیا ہوتا ہے دعویٰ کر رہا ہے اور مدالہ کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے مدائی دعویٰ کرنے والا اور مدالہ انکار کرنے والا لیکن اس کے اندر معنی کا اعتبار ہے لفظوں کا اعتبار نہیں مثلا ایک شخص کے پاس دوسرے سے امانت ایک شخص کے پاس دوسرے نے اپنی امانت رکھوائی تھی بھئی اب وہ مدہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امانت تمہیں واپس لٹا چکا ہوں جس کے پاس مدہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے کیا دعویٰ کر دیا تو میں واپس کر چکا ہوں اور مدیر جس نے امانت رکھوائی تھی وہ انکار کرتا ہے تو اب آپ یہ نہ کہیں مولانا کہ یہ مودع یہ کیا بن گیا مدعی اور وہ کیا بن گیا مودع جس نے امانت رکھائی تھی وہ کیا بن گیا وہ منکر بن گیا منکر بن گیا لفظوں کا ا soldiers نہیں کہ دعوی جس نے کیا وہ مدعی بن جائے گا اور جس نے انکار کیا وہ کیا بن جائے گا منکر آپ اس کو کہنے لگیں یعنی مدالعہ کہنے لگیں بلکہ معنی کے اندر غور کرو تو آپ نے غور کیا معنی کے اندر تو دیکھا کہ جو مودہ ہے وہ دراصل اپنے اوپر سے زمان کا انکار کر رہا ہے کہ میں امانت ادا کر چکا ہوں میرے اوپر اب کسی قسم کا زمان نہیں بھئی میرا ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور دوسرا شخص وہ متعلی نہیں دوسرا مودہ بلکہ وہ کیا ہے متعی ہے کیونکہ وہ زمان کا دعویٰ کر رہا ہے گویا کسی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے میری امانت ابھی تک واپس نہیں کی تو میری امانت کیا کرو واپس کرو تو دراصل وہ مدعی ہوا اور یہ کیا ہوا تو مودہ یہاں بظاہر تو مودہ کیا لگ رہا تھا سورت سمجھ میں آرہی ہے کیا نہیں بھئی جی تو بظاہر تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مودہ مدعی ہے اور مودع کیا ہے وہ مدالع ہے یا منکر ہے لیکن دراصل مودہ جو ہے وہ منکر ہے اور مودع کیا ہے یہاں پر مدعی ہے مودع کو یا دعویٰ زمان کا کر رہا ہے اور مودع کیا کر رہا ہے اس زمان سے انکار کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اعتبار جو ہے معنی کا ہے یعنی مدعی اور متعلق کے اندر اعتبار معنی کا ہے دون اللفظی نہ کہ لفظوں کا حتی ان المودان یہاں تک مودان جس کے پاس امانت رکھوائی جائے عزت دعا جب اس نے دعویٰ کر دیا رد الودیاتی امانت کو واپس لٹانے کا وہ وہ مدعین تھی الظاہری تو ظاہر میں تو وہ مدعی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ زمان کا منکر ہے سورت سب کو سمجھ میں آگئی وَحِيَةَ سِخُ بِذِكْرِ شَيْءٍ عُلِمَ جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ اور دعویٰ صحیح ہوتا ہے ایسی چیز کے ذکر کر دینے سے عُلِمَ جِنْسُهُ جس کے جنس بھی معلوم ہو دعویٰ کے اندر کیا ہونا چاہیے جنس معلوم ہونی چاہیے آپ دراہیم کا دعویٰ کر رہے ہیں یا دنانیر کا دعویٰ کر رہے ہیں یا گندم کا دعویٰ کر رہے ہیں یا چاول کا دعویٰ کر رہے ہیں کس چیز کا جنس معلوم ہونی چاہیے وَقَدْرُهُ اور اس کے مقدار بھی کیا ہونی چاہیے معلوم مثلا دراہیم کا دعویٰ کیا تو پھر مقدار بھی معلوم ہو ہزار دراہیم ہیں دو ہزار ہیں یا چار ہزار ہیں بھئی یا گندم ہے وصلان تو دو من ہے چار من ہے یا دس من مقدار معلوم ہونی چاہیے یہ کس کے اندر ہے دین کے اندر دعویٰ ہے یعنی کسی جو معین چیز نہ ہو دین ہو کسی پر اس کے اندر جنس کا ذکر بھی ضروری اور مقدار کا ذکر بھی یہ دین کے دعویٰ کے اندر ہے لا فی دعویٰ عینی عین کے دعویٰ میں جنس اور مقدار نہیں ذکر ہوگی فَإِنَّ الْعَيْنَ إِنْكَانَتْ حَاظِرَةً عین کا تو حاضر کرنا ضروری آپ نے کہا کیا ایک شخص پر کس چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ جو گاڑی ہے اس کے پاس یہ میری ہے تو اس گاڑی کا حاضر کرنا خاضی کے پاس ضروری تاکہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ گاڑی کسی ہے میری ہے اچھا تو جنس اور قدر کے ضرورت نہیں بلکہ اس کو حاضر کیا جائے گا فَإِنَّ الْعَيْنَ إِنْكَانَتْ حَاظِرَةً اس لئے کہ عین جو ہے اگر وہ حاضر ہوئی تقفل اشارہ تو تو اشارہ ہی کافی ہے بِأَنَّ حَاظَا مِلْكُلِّ کہ یہ میری ملکیت ہے وَإِنْكَانَتْ غَائِبَتًا اور اگر وہ معین چیز جو وہ غائب تھی یہ جبو این یا صفحہ تو واجب ہے مالا نا این یا صفحہ کہ اس کی صفت بیان کرے کیا کرے؟ بے یہ تیس قسم کی چیز ہے جسے کیا کیا جا سکتا ہے عدالت میں حاضر نہیں کیا جا سکتا اگر حاضر کیا جا سکتا ہے پھر تو اشارہ سے وہ ممتاز ہو جائے گی ہر چیز سے لیکن اگر اس کو عدالت میں حاضر نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت کے اندر اس کی صفت بیان کرے گا بھئی کیوں اندہ ہے یا متوسط ہے یا ردی کس قسم کی گاڑی ہے گاڑی تو مثلا نہیں کوئی ایسی چیز جو حاضر نہ کی جا سکے اس قسم کی چیز ہے وَيَا ذُكُورُ قِیمَتَهَا اور کیا کرے گا اس کی صحیمت ذکر کرے گا اتنے والی گاڑی ہے وَأَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَا عَلَيْهِ يَذْكُورُ قِیمَتَهَا یہ قیمت کیا ہے يَذْكُورُ کے لئے مفہول ہے یہ قیمت ذکر کرے گا اس کی اور کیا ذکر کرے گا اَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَا عَلَيْهِ یہ سارا بھی مفہول ہے اس کا قیمتہا پر ہے اور یہ بھی ذکر کرے گا کہ وہ چیز کس کے قبضے میں ہے بھئی آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں بھئی کس کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر دین کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی جنس بیان کریں اور اس کی مقدار بیان کریں اور اگر عین کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو حاضر کیا جائے گا اگر حاضر نہیں کر سکتے تو پھر کیا ذکر کریں اس کی صفت ذکر کریں کس قسم کیا ہے اور قیمت ذکر کریں اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کریں کہ وہ چیز کس کے قبضے میں ہے مطالعہ کے قبضے میں ہے یہ بھی ذکر کرنا ضروری کہتے ہیں یہ جو ذکر کیا نا کہ یہ کہے کہ چیز کس کے قبضے میں ہے مطالعہ کہتے ہیں یہ مختص ہے آعیان کے دعویٰ میں کسی معین چیز کے دعویٰ میں ذکر کرنا یہ ضروری ہے بھئی مثلا گاڑی کا آپ نے دعویٰ کیا تو یہ ذکر کرنا ضروری کہ یہ کس کے قبضے میں ہے مدعہ علیہ کے قبضے میں ہے اور دین دین تو اس کے ذمہ ہوا کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں ذمہ ہوتے ہیں وَفِ الْمَنْقُولِ اور منقولی چیز کے اندر يَزِيدُ بِغَيْرِ حَقٍ یہ لفظ بھی بڑھا دے بغیر حق کے کیا بھئی کیا لفظ بڑھا دے منقولی چیز میں بھئی چیزیں دو کسام پر ہیں کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی غیر منقولی جیسے مولانا گھر ہے زمین ہے اور باغ وغیرہ کھیت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں ہو سکتی باقی چیزیں کیا ہیں منقولی ہیں تو اگر منقولی چیز کا دعویٰ ہو وہ معین چیز تو يَزِيدُ بَرْحَا دے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی بغیر حق بغیر حق کے ہے اَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍ یوں کہے کہ وہ چیز مدعہ کے قبضے میں ہے ناحق بھئی ناحق بھئی ناحق کی قید کیوں بڑھا دی ناحق کہنے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ کبھی ایک چیز غیر مالک کے قبضے میں ہوتی ہے کہ ناحق نہیں ہوتی بلکہ حق کے ساتھ ہوتی ہے کبھی ایک چیز کیا ہوتی ہے غیر مالک کے قبضے میں مالک کے قبضے میں نہیں ہے کسی اور کے قبضے میں ہے لیکن ناحق میں نہیں ہے اس کا قبضہ بلکہ اس کا قبضہ حق مصول ہے میں نے آپ سے کوئی گاڑی خریدی ہے اور تو عاقد کرتے ہی میں گاڑی کا کیا بن گیا مالک اب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ گاڑی اس کے قبضے میں ہے تو یہ مجھے دلائی جائے تو ساتھ یہ کہنا بھی ضروری کہ گاڑی اس کے قبضے میں نہ حق ہے اس لئے ہو سکتا ہے آپ کو قبضہ اب بھی حق ہو گاڑی میری ہے لیکن قبضہ آپ کا حق ہے کیوں کیونکہ آپ کو میں نے سمنی نہیں دیئے تو آپ اس لئے گاڑی بھی مجھے حوالے تو گاڑی آپ کے پاس تو ہے لیکن قبضہ نہ حق ہے یا حق ہے مالانا حق ہے بھئی یا اسی طرح مالانا رہن کے مسئلے میں بھئی رہن کسی کے پاس ایک چیز رکھوائی ہے تو اس کا قبضہ بھی نہ حق نہیں ہے بلکہ تو وہ تو اس دین کے عوض میں کیا کیا ہے بطور رہن کے تو چیز غیر مالک کے پاس ہے لیکن بطور حق کے فَإِنَّ شَيْقَدْ يَكُونُ فِي يَدِ غَيْرِ الْمَالِكِ بِحَقْ اس لیے کہ چیز کبھی کا بات جو ہے غیر مالک کے قبضے میں ہوتی ہے لیکن حق کے ساتھ ہوتی ہے کر رہا نہیں فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ جیسے رہن ہوتا ہے کس کے قبضے میں بھئی مرتحن کے قبضے میں مرتحن رہن کا مالک تو نہیں لیکن اس کا قبضہ حق ہے وَالْمَبِعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ اور اسی طرح مبیع کبھی بائے کے قبضے میں ہوتا ہے لِأَجْلِ السَّمَنِ کس کی وجہ سے یہ بھی قبضہ حق ہے اقول علامہ صدر و شریعہ فرما رہے ہیں کہ ماتین نے کیا ذکر کیا کہ بغیر حق ان کا قول کس کے اندر بڑھائے منقولی چیزوں کے اندر کہتے ہیں بھئی منقولی کے ساتھ یہ منقولی کا لفظ ماتین نے کیوں ذکر کیا مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی غیر منقولی کے اندر بھی کیا کہونا چاہیے اس کو ذکر ہونا چاہیے تو منقولی کی قید درست نہیں اقول یہ علت جو ہے یعنی ناحق قبضہ آقار کا ترمہ کر لیں غیر منقول یہ علت جو ہے غیر منقولی چیز کو بھی شامل ہے یعنی اس میں بھی کبھی قبضہ حق ہوتا ہے اور کبھی قبضہ بھئی زمین میں بھی کبھی قبضہ کیا ہوتا ہے حق ہوتا ہے اور کبھی قبضہ ناحق تو وہاں پر بھی بغیر حقین کی قید بڑھانی چاہیے تو منقولی کی قید کیوں لگائی اس کی علت مجھے سمجھ میں نہیں کہ یہ جو علت ہے کہ قبضہ ناحق ہے یہ مشتمل ہے آقار کو بھی فلا عدری پس میں نہیں جانتا ما وجہ تخصیص منقولی بہاز الحکمی کہ منقول کو اس حکم کے ساتھ خیاف کرنے کی کیا وجہ ہے وَفِ الْعَقَارِ لَا يَثْبُطُ الْيَدُ إِلَّا بِحُجَّتِنْ اَوْعِلْمِ الْقَاضِيْا اور زمین وغیرہ غیر منقولی کے اندر لَا يَثْبُطُ الْيَدُ قبضہ ثابت نہیں ہوگا کس کا قبضہ مالنا مطالعہ کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا اِلَّا بِحُجَّتِنْ مگر کسی بینا کے ساتھ اور علم القاضی یا قاضی کے جاننے بھئے دیکھو صورت یہ بھئی میں نے آپ پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری زمین پر کیا کیا ہے قبضہ کیا ہے تو قاضی فوراً مجھے یہ نہیں کہہ دے گا کہ لاؤ بھئی بینا پیش کرو تم مدعی ہو اور مدعی پر کیا ہوتا ہے بینا پیش کرو کہ وہ زمین تمہاری ہے بھئے وہ زمین میری ہے یا اس کی ہے یہ بحث تو بعد میں آئے گی پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ زمین مطالع کے قبضے میں بھی ہے یا قبضے میں پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ زمین آپ کے قبضے میں ہے جب پتہ لگ گیا کہ یہ زمین اس کے قبضے میں ہے اب میرا دعویٰ کیا ہوا صحیح ہوا اب میں اپنے دعویٰ پر کہ یہ زمین میری ہے اس پر پھر میں دو قویٰ الگ پیش کروں گا کہ وہ زمین کس کے قبضے میں ہے مطالع کے قبضے میں ہے یا تو اس پر بیانہ پیش کرنا ضروری یا قاضی کو خود پتہ ہے کہ وہ زمین کس کے قبضے میں ہے مطالع کے قبضے میں ہے کیوں بھئے یہ کیوں ضروری کیا ضرورت ہے مجھے بیانہ پیش کرنے کی اس بات پر کہ زمین کس کے قبضے میں ہے پہلے اس پر بیانہ پیش کروں کہ یہ زمین اس کے قبضے میں ہے پھر میں اس پر بیانہ پیش کروں کہ یہ میری زمین ہے کہتے ہیں بھئے دراصل یہاں تحمد کا خدشہ ہے تحمد یہ کہ ہو سکتا ہے زمین کسی اور آدمی کی ہو زمین کسی اور آدمی کی ہے اور قبضہ بھی اسی کا ہے تیسرے آدمی کی زمین ہے اور قبضے میں بھی اسی کی ہے یہ دو آدمی اٹھ کر آئے پرزی مقدمہ بنا دیا قاضی کے سامنے آ کر ان دونوں نے ان دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ ہم چل کر قاضی کے پاس جا کر مقدمہ لڑتے ہیں تمہارے یا میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور پھر ہم زمین آپس میں کیا کر لیں گے آپس میں ہم تفصیم کر لیں گے یا اس پر قبضہ کر لیں گے تو آپس میں دو آدمی اتفاق کر لیتے ہیں زید کی زمین ہے قبضہ بھی زید کا ہے لیکن زید بیچارے کو پتا نہیں وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہے یہ دو آدمی مقدمہ لے کر قاضی کے پاس چلے گا قاضی صاحب یہ ہے یہ مدعال ہے میری زمین کیا ہے میری زمین اس کے قبضے میں ہے فلا زمین ہے فلا جگہ پر اس اس قسم کا مکان ہے اس کے دائیں فلا کا مکان ہے بائیں فلا کا مکان ہے پچھلی طرف فلا گلی ہے اور آگے کی طرف فلا گلی ہے پورا حدود دربہ بیان کر دیتا ہے وہ والا جو قاضی صاحب مکان ہے فلا محلے کے اندر وہ کس کا ہے میرا ہے اور میرا ہے بھئی جو اس کے قبضے میں ہے بھئی اب قاضی کیا کہہ دیتا ہے مثلا قبضے پر بیینہ پیش نہیں کرتے بلکہ فوراں مدعائی کو کیا کہہ دیتا ہے بیینہ پیش کرو کیا کرو بیینہ پیش کرو کہ وہ مکان تمہارا ہے بھئی یہ کہتا ہے بیینہ تو میرے پاس نہیں ہے بھئی بیینہ تو میرے پاس نہیں ہے تو قاضی دوسرے کو کہتا ہے تم قسم اٹھاؤ بھئی کہ وہ زمین تمہاری ہے یہ قسم سے انکار کر دیتا ہے جب اس نے قسم سے انکار کر دیا قاضی فوراں تسلہ کر دے گا معلوم ہو مدعی صچا ہے معلوم ہو مدعی زمین اس کی ہے قاضی لکھ کر دیتا какая یہ فلا مکان مدعی کا ہو گیا میں نے فیصلہ کر دیا حالانکہ مکان تو کس وچارے کا تھا اور زیادہ تو گھر بیٹھا ہے اس وچارے کو پتہ بھی نہیں ادھر خاضی نے اس کی زمین کس کے نام کر دی مدعی کے نام کر دی سمجھ میں آیا تو دو آدمی اس طرح اتفاق کر سکتے ہیں اور اس طرح ایک تیسرے کی زمین ہتھیا سکتے ہیں نہازہ شریعت نے بھئی فقہائے کرام نے اس راستے کو بھی بند کیا اور کیا فرمایا کہ جب زمین کے اندر ایک شخص دوسرے پر کس چیز کا دعویٰ کرے زمین کا دعویٰ کرے دوسرے شخص کو زمین و جائداد و غیر منفولی جو بھی چیز ہو تو پہلے کیا ثابت کرنا پڑے گا بھئی ناکیز رہی ہے کہ زمین یا وہ جائداد کس کے قبضے میں ہے دالے کے قبضے میں جب یہ ثابت ہو جائے گا اس کے بعد کیا کیا جائے گا آگے مقدمہ چلائے جائے گا سورت سب کو سمجھ میں آگئے وَفِلْاَقَارِ لَا يَسْبُطُ الْيَدُ إِلَّا بِحُجَّةٍ اَوْعِلْمِ الْقَاضِ اور غیر منفولی کی چیزوں کے اندر لَا يَسْبُطُ الْيَدُ قَبْضَ ثابت نہیں ہوں گا اَلَّا بِحُجَّةٍ مگر کس کے ذریعے بیینہ کے ذریعے قبضہ ثابت نہیں ہوں گا کس کا قبضہ مراد ہے مطاعہ قبضہ ثابت نہیں ہوں گا مگر بیینہ کے ذریعے اور علم القاضی یا کس کے ذریعے قاضی کے علم سے قال فی الہدایت ہدایہ میں فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ انہو لا يثبت الید فی الاغاری کہ قبضہ ثابت نہیں ہوگا بھئی مدالکہ فی الاغاری کس کے اندر بھئی بغیر منقولی چیز کے اندر الا بالبینتی اور علم القاضی مگر بینہ کے ذریعے یا قاضی کے علم کے ذریعے ہوا صحیح یہی قاض صحیح ہے بھئی کیوں بھئی کیوں قبضہ ثابت نہیں ہوگا کہتے ہیں دفعن لطحمت الموازعات موازع کا معنی موافقت بھئی باہمی اتفاق کرنا زمین تیسرے کی اور دو آدمی باہمی اتفاق کر کے فرضی مقدمہ بنا لے دیں دفعن لطحمت الموازعات موافقت یعنی باہمی اتفاق کی تحمت کو دور کرنے کے لئے سمجھ میں ہے بھئی نا علم قاضی ضروری ہے ازیل آخر وعصاہو فی ید غیریہما بھئی اس لئے کہ وہ غیر منقولی چیز جو ہے عصاہو شاید کہ فی ید غیریہما ان دونوں کے فی ید غیریہما ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے خفزے میں ہو بخلاف المنقولی بخلاف کس کے بھئی منقولی چیز کے بھئی نا لیادا فیہم مشاہدت ان جسے کے خفزہ اس کے اندر مشاہد ہے بھئی دیکھو یہ قید کیوں لگائی کہ غیر منقولی کے اندر مدعا علیہ کے خفزے کے لئے کیا ضروری ہے بھئی نا یا علمی مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھئی کیا مطن میں کیا مسئلہ ذکر کیا کہ غیر منقولی چیز کے اندر قبضے کے لئے کیا ضروری ہے ہاں ثبوت قبضے کے لئے بھئی بینا یا علم قاضی ضروری تو بھئی منقولی کے اندر کیوں یہ شرط نہیں لگائی کہتے ہیں بھئی منقولی کے اندر تو قبضے کا خود مشاہد ہو جائے گا بھئی میں نے ایک شخص پر دوسرے پر میں نے ایک دوسرے شخص پر کیا گاڑی کا دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے میری تو وہاں پر تو قبضے کا باقاعدہ مشاہدہ ہو جائے گا کہ وہ گاڑی ہے ہی کس کے پاس اس وقت مطالعہ کہ قبضے میں ہوگی اس کے پاس ہوگی اس کے مکان میں ہوگی وہ چلانے والا ہے تو قبضے کا منقولی چیز میں تو قبضے کا مشاہدہ ہو جاتا ہے بھئی لیکن غیر منقولی کے اندر مشاہدہ نہیں ہو وَخِلَابِ الْمَنْقُولِ وَخِلَابِ الْمَنْقُولِ چیز کے فَإِنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ اس لئے کہ قبضہ جو ہے اس کے اندر مشاہدہ ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی مشاہدہ اس میں مفعول ہے مولانا اور ید مونس استعمائی ہے اس لئے مشاہدہ بھئی اس میں مفعول مونس لے کر آئے ہے فَطُحْمَتُ الْمُعَازَعَتِ اَنَّ الْمُدْعِيَ وَالْمُدْعَلِ تَوَازَعَ موازعات کی تحمت وہ یہ ہے اوپر کیا ذکر کیا کس چیز کو دور کرنے کے لئے یہ بینا یا علم قاضی ضروری ہے تحمت معاذعات کو تحمت معاذعات وہ کیا چیز ہے کہتے ہیں وہ یہ اَنَّ الْمُدْعِيَ وَالْمُدْعَلِهِ کہ متعی اور متعالی جو ہیں تَوَازَعَ اَتَّقَقَ وہ دونوں کیا کر لیتے ہیں اتفاق کر لیتے ہیں اَلَا أَن يَقُولَ المُدْعَلَيْهِ کہ متعالی یوں کہے کہ اَنَّ دَارَفِي يَدِي کہ وہ گھر کس کے قبضے میں ہے دیکھا دو آدمی ترکیب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں وہ اتفاق کر رہے ہیں کہ متعالی تم قاضی کے پاس جا کر یوں کہنا کہ اَنَّ دَارَفِي يَدِي کہ وہ گھر میرے قبضے میں ہے وَالْحَالُ أَنَّهَا اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کس کے قبضے میں ہوتا ہے کسی تیسرے کے قبضے میں ہوتا ہے وَيُقِيمُ الْمُدْعِي بَيِّنَا تَنْ بَي تو مدعی قائم کر دیتا ہے بَيِّنَا اِسْبَر وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُدْعِي اور قاضی بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے بھئے گواہ کس پر پیش کی جاتے ہیں ختم پر یا اس کے غیر موجودگی میں بھئے بھئے قاضی بینا عالی الغائب سن سکتا ہے نہیں تو یہ بینا تو اس غائب کے خلاف ہے تو اس کا حضور ضروری تھا اور وہ تو یہاں پر حاضر لہٰذا یہ درست نہیں ہوئے مرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی تیسرے کے قبضے میں ہوتا ہے فَيُقِيمُ الْمُدْعِي بَيِّنَةَنْ تو مُدْعِي بَيِّنَا قائم کر دیتا ہے وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِيَنَّهَ مِلْكِ الْمُدْعِي وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِيَنَّهَ مِلْكُ الْمُدْعِي وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِي اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مدعی کی ملکیت ہے وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْحِدایتِ ہوتصَحِي ہدایہ میں ہوتصحیح کا قول ذکر دیا بھئے صاحبِ حدایہ نے کہ یہی قول صحیح ہے مطالعہ کی تصدیق ہی کافی ہے کہ وہ چیز اس کے قبضے میں ہے اوپر مطن میں تو کیا ذکر کیا بھئی سبب کی طرف توجہ ہے کہ سست بیٹھے ہیں سارے بھئی تو کہتے ہیں ہدایہ کے اندر صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہی قوض صحیح ہے معلوم ہوا یہاں اور قول بھی موجود ہیں بھئی اس لئے کے لئے بھئی صاحب مطل میں تو فرمایا کہ آقار میں مطالعہ کے قبضہ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بینا پیش نہ کر دے یا قاضی کو اس کا علمہ نہ ہو لیکن بعض مشاہد فرماتے ہیں نہیں بھئی آقار کے اندر بھی بینا کی ضرورت نہیں مطالعہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ چیز میرے قبضے میں ہے وہ زمین یا وہ مکان میرے قبضے میں ہے تو یہ کہنا بھی کافی ہے یہ معنی ہے اس لئے کے بعد مشاہد فرماتے ہیں یک فی تصدیق المدالعہ مدالعہ کی تصدیق بھی کافی ہے کہ انہا فی یہ دیہی کہ آقار کیا ہے اس کے قبضے میں ہے وَلَاِ اَحْتَاجُ اِلَاِ قَامَةِ الْبَيِّنَةِ اور وہ محتاج نہیں ہے بینا قائم کرنے کا مدالعہ محتاج نہیں ہے بینا قائم کرنے کا فَإِنَّهُ اِنْكَانَ فِي يَدِهِ وَاَقَرَّ بِذَالِكَ اس لئے کہ اگر وہ چیز اس کے قبضے میں ہوئی وَاَقَرَّ بِذَالِكَ اور وہ اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے فَالْمُدْعِيَا قُزُحَامِنْهُ اِنْسَبَتَ مِلْكِيَتُهُ بِالْبَيِّنَةِ اَوْ بِإِقْرَارِ ذِلْيَدِ اَوْنُقُولِهِ تو مدالعہ لے لے گا اس زمین کو اگر اس کی ملکیت ثابت ہو جائے بینا کے ذریعے یا اقرار ذِلْيَد قبضے والے کے اقرار کی وجہ سے اَوْنُقُولِهِ یا اس کے قسم سے اَنِنِقَار کی وجہ سے دیکھئے کہ میں نے آپ پر مثلا دعویٰ کر دیا کہ خاضر صاحب اس کے پاس فلان زمین ہے جو کہ میری ہے یا فلان مکان ہے جو میرے ہے تو مطن میں تو ذکر کیا کہ مدالعہ کے ذمہ ہے کہ بینا بھی پیش کرے کہ وہ زمین کس کے قبضے میں ہے مدالعہ کے قبضے میں ہے لیکن بعض آشائق فرماتے ہیں بینا اس پر پیش کرنے کی ضرورت اگر مدالعہ خود ہی تذبیق کر دیتا ہے کہ ہاں وہ چیز کیا ہے میرے قبضے میں ہے تو یہ کافی ہے بھئی یہ کیا ہے کافی ہے اب بھئیے نا کی ضرورت نہیں تو اب دوست حال سے یہ خالی نہیں یا تو وہ زمین واقعی وہ گھر واقعی اس کے قبضے میں ہوگا یا قبضے میں اگر وہ گھر اس کے قبضے میں ہے اور فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا اگر وہ گھر اس کے اور فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا تو مدعی کیا کر لے گا اس زمین کو اس سے لے لے گا کیونکہ اس کے خلاف قاضی کا خیصلہ آگیا اور قاضی کا خیصلہ کس کے ذریعے آئے گا یا تو بیانہ کے ذریعے آئے گا یا مدعی کے اپنے اقرار کے ذریعے کہ وہ اقرار کر لے گا یہ واقعی مدعی کی زمین ہے یا وہ کیا کرے گا قسم سے تینوں صورتوں میں وہ مدعی مدعی سے زمین کو لے لے گا اور دوسرا حال یہ کہ زمین اس کے قبضے میں اگر نہیں ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں بھئی قاضی فیصلہ کر بھی دے تو یہ فیصلہ اس حاضر کے خلاف تو ہے اس غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہے جس کے قبضے میں زمین تھی بھئی تو زمین تو اس تیسرے کے قبضے میں ہے اور وہ تو غائب ہے اور غائب کے خلاف قاضی فیصلہ لہذا اس کے خلاف قاضی کا فیصلہ نہیں جب اس کے خلاف فیصلہ نہیں تو اب یہ مدعی جا کر اس سے زمین زبردستی لے بھی اس قاضی کے فیصلے کی وجہ سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے خلاف یہ فیصلہ ہی نہیں یہ معنی ہے بھئی وَاِلَّمْ يَقُنْ فِي يَدِهِ اور اگر وہ زمین اس کے قبضے میں نہ ہوئی وَاقَرَّ بِذَالِكَ اور یہ کیا کر لیتا ہے وَاِزَا وہ زمین مُتَعَلَقِ قَبضے میں نہیں ہے وَاقَرَّ بِذَالِكَ لیکن یہ کیا کر لیتا ہے یہ قرار کر لیتا ہے کہ میرے قبضے میں ہے اور ہے کس کی اس مُتَعِقِ کی ہے بھئی تو بھی کوئی حج نہیں لَاِقُنُ لِلْمُتَعِ وِلَایَتُ الْأَخْضِ مِنْزِلْ يَدِ تو مُتَعِقُ کو کوئی بھی لائیت نہیں ہے کہ اس زمین کو لے لے منزل يدی قبضے والے سے یعنی اس تیسرے آدمی سے جا کر لے لے وَاِنْ اَقْعَمَ الْمُتَعِ الْبَيِّنَةَ اگرچہ مُتَعِقِ کیا قائم کر دے بَيِّنَةَ بھی قائم کر دے لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَقْعَمَتَ عَلَى غَيْرِ خَسْمِينَ اس کے لئے یہ کہ بینا کس پر قائم ہوئی ہے غیرِ خَسْم پر قائم ہوئی ہے فَاَوْلِ مَا فَتَعَلَتْ جَانْ لِيَا گِا اَنَّهُ اِذَا عَقَرَّ ذُلْ يَدِ بِلْ يَدِ کہ جب قبضے والا اقرار کر لے قبضے کا فَإِنَّ الزَّرَرَ لَا يَلْحَقُ إِلَّا بِذِلْ يَدِ تو ضرر وہ ملحق نہیں ہوتا مگر قبضے والے ہی کے ساتھ بھئی وَلَا يَلْحَقُ إِلَا غَيْرِهِ اور غیر کے ساتھ وہ ملحق نہیں ہوئی بھئی اس نے اگر اقرار بھی کر لیا قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب وہ زمین میرے قبضے میں ہے اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ بھی کر دیا تو ضرر اسی کو ہوگا اگر وہ زمین تیسرے شخص کے قبضے میں ہے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا یہی بات بتلا رہے ہیں تو ضرر ملحق نہیں ہوگا مگر قبضے والے کے ساتھ یعنی جو بظاہر دعویٰ کر رہا ہے قبضے کا اسی کو ضرر لاحق ہوگا وَلَا يَلْحَقُ إِلَا غَيْرِهِ غیر کے ساتھ وہ ضرر ملحق فَتُحْمَدُ الْمُوَازَعَدِ مَدْفُوعَتُن بھئی تو موازعات یعنی اتفاع موافقت کی جو تحمت ہے وہ مدفوع ہو جائے گی دور ہو گئی بھئی حَلَا أَنَّ تُحْمَتَ الْمُوَازَعَدِ اِنْكَانَتْ ثَابِتَ تَنْحَاهُنَا فَفِي صُورَةِ اِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ثَابِتَتُنْ اَرْضَن نیز تہلے فقہانے کیا فرمایا تھا جو مطن میں کیا ضروری ہے بھئی زمین کے اندر مطالعہ کے قبضے کے لیے بھی بینا یا علم قاضی کا ہونا ضروری بینا کا ہونا ضروری اور یہاں پر بعض مشایخ کے قول ذکر کیا وہ کیا فرماتے ہیں بینا کا ہونا ضروری بلکہ مطالعہ کی تصدیق بھی کافی ہے یہ مشایخ فرماتے ہیں کہ بھئی بینا آپ فرماتے ہیں کہ بینا قائم کریں اس سے وہ معاذات کی تحمت کیا ہو جائے گی دور اور تو تمہار فرماتے ہیں تصدیق کی صورت میں معاذات کی تحمت ہے بینا کی صورت میں معاذات کی تحمت ہے نہیں ہے کہتے نہیں بھئی بینا کی صورت میں بھی معاذات کی تحمت موجود ہے بینا کی صورت میں بھی کیا ہے معاذات کی تحمت موجود ہے کس طرح بھئی بھئی مکان تھا زہد کا مکان تھا لیکن اس نے دوسرے آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا بھئی کہ میرے اس مکان کی حفاظت کرنا میں ذرا سفر پر جا رہا ہوں اب یہ جو متعلق ہے قبضہ تو اسی کا ہے قبضہ کس کا ہے اسی کا ہے لیکن کیا وہ مالک ہے کیا اب اس کے ساتھ مقدمہ لڑکر اس سے یہ مکان لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو اس کا قبضہ تو ہے لیکن اس کا قبضہ ملکیت والا قبضہ نہیں ہے بلکہ کونسا ہے امانت والا ہے تو اب یہ شخص جس کا قبضہ امانت والا ہے اس پر میں نے کیا پیش کر دیا بیانہ بھی پیش کر دی خاضی صاحب یہ مکان میرا مجھے دلایا جائے خاضی کہتا ہے بھئی بیانہ پیش کرو کہ یہ متعلق قبضے میں بھی ہے مکان یہ قبضے میں میں نے بیانہ قائم کر دی تو گواہوں نے گواہی دے دی کہ مکان واقعی اس متعلق قبضے میں ہے تو بھئی پھر بھی اور میں نے آپ سے کہا تھا بھئی کہ ہاں آپ نے قاضی کے سامنے جا کر کیا کہنا ہے کہ مکان میرے قبضے میں بھی ہے بھئی یا میں بیانہ پیش کر دیتا ہوں بھئی تو پھر بھی اتفاق تو پھر بھی اس صورت میں ہوا اس نے قاضی کے سامنے یہ نہیں بیان کیا کہ قاضی صاحب میرے قبضہ ملکیت والا نہیں ہے بلکہ کونسا ہے امانت والا ہے ہم دونوں نے باہم اتفاق کر لیا تھا کہ قاضی کو یہ نہ بتانا کہ تمہارا قبضہ مانت والا ہے بھئی تو باہمیں موافقت یہاں بھی آگئی یا نہیں آگئی بھئی اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا حالانکہ مالک تو اس زمین کا کوئی اور ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تصدیق کی صورت میں بھی معاذات کی تحمت دور ہو جائے گی علا انہ تحمت الموازات انکانت ثابتتا تنہا ہونا علاوہ اس کے کہ موافقت کی تحمت اگر وہ یہاں ثابت ہے یعنی تصدیق کی صورت میں ثابت ہے تو بیانہ قائم کرنے کی صورت میں بھی قائم ہے فَإِنَّا دَارَ اِذَا قَانَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ اَمَانَتًا اس لیے کہ اگر اگر گھر جو ہے کسی شخص کے قبضے میں کیا ہوا بطور امانت کے ہوا فَوَضَعَ الْمُدْدَعِ وَذُّ الْيَدِ تو مدعی نے باہم اتفاق کر لیا مدعی نے اور قبضے والے نے کونسا قبضے والا جس کے بعد مکان کیا ہے امانت ہے علا اس بات پر کہ قبضے والا یہ نہیں کہے گا قاضی کے پاس کہ انہا امانتن فی يدی کہ یہ چیز کیا ہے اس کے قبضے میں امانت ہے حَتَّى يُقِيمَ الْمُدْعِلْ بَيِّنَةَ عَلَا أَنَّهَا فِي يَدِ ذِلْ يَدِ یہاں تک کہ مدعی پھر بینا قائم کر دیتا ہے اس بات پر کہ یہ چیز یہ مکان ذُلْيَد کے قبضے والے کے قبضے میں ہے مدعی کے قبضے میں ہے ثُمَّ يُقِيمُ بَيِّنَةَ پھر وہ بینا قائم کر دیتا ہے علا انہا ملک المدعی کس کی ملکیت ہے مدعی یعنی میری ملکیت ہے مدعی بینا قائم کر رہے نا تو وہ اس بات پر بینا قائم کر دیتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے فَيَقْضِ الْقَاضِي تو قاضی کیا کر دیتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے وَيَقْضُ الْمُدْعِدْ دَارَا اور مدعی کیا کر لیتا ہے گھر کو لے لیتا ہے صورت سمجھ میں آئی تو دیکھو اتفاق جیسے تصدیق کی صورت میں باہمی اتفاق ممکن ہے یہاں بینا کی صورت میں بھی باہمی اتفاق ممکن ہے صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی فَلْحَاصِلُ حَاصِلِ قَلَامِيَ کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مکان جو تھا وہ جائدہ جو تھی وہ تو تیسرے کے قبضے میں تھی تیسرے کے قبضے میں تھی وَذُلْ يَدْعَقَرَّا اَنَّهُ فِي يَدْهِ اور قبضے والے نے اقرار کیا تھا کہ یہ تو کس کے قبضے میں ہے مکان کس کے قبضے میں تھا بھئی کسی تیسرے کے قبضے میں تھا اور یہاں پر قاضی کے سامنے ذُلْ يَدْنَے کیا قرار کیا تھا مطالعہ نے کیا قرار کیا تھا کہ میرے قبضے میں ہے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا تو لا يسیر السال اسم محکومن علی تو تیسرا شخص جو ہے وہ محکوم علی نہیں ہوا بھئی اس کے خلاص قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا وَقَضَئِنْ ظَهَرَا اور اسی طرح اگر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اَنَّا يَدَ ذِلْ يَدِ يَدُ أَمَانَتِنْ لَا يَدُ خُسُومَتِنْ کہ ذُلْ يَدْ کا جو قبضہ ہے وہ امانت والا قبضہ ہے خسومت والا قبضہ نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی اچھا حاصلِ کلام دوبارہ سن لوگا ماتن نے یہ بات ذکر کی کہ جائدات کے اندر اگر کسی سے مقدعوہ کسی پر کیا جائے تو اس دعوے پر بیینہ پیش کرنے سے پہلے مدعالے کے قبضے میں ہے وہ مکان اس پر بھی بیینہ پیش کرنا ضروری ہے یا قاضی کا جاننا ضروری ہے بیینہ کی کیا ضرورت ہے یہاں پر کہتے ہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے مکان اس مدعالے کے قبضے میں ہی نہ ہو اور مدعی اور مدعالے دونوں باہم اتفاق کر لیں کہ ہم قاضی کے پاس یوں جائیں گے تم کہ میں تمہارے پر دعویٰ کروں گا مکان کا اور تم قاضی کے سامنے کیا کہنا میری تصدیق کر دینا کہ مکان واقعی تمہارے قبضے میں ہوئی مکان تمہارے قبضے میں ہے پھر مقدمہ آگے چلے گا میں بیانہ پیش کر دوں گا یا بیانہ نہیں ہوئی تو تم ان کا قسم سے انکار کر دو گے تو کسی ایک کو مکان مل جائے گا اور پھر ہم دونوں اس میں کیا ہو جائیں گے شریک آپس میں نصف کر لیں گے بھئی تو دیکھو موافقت کا تحمد کا خدشہ ہے لہٰذا فقہاں فرماتے ہیں یہاں کیا کرنا پڑے گا قبضے کے لئے بھی پہلے بیانہ قائم کرنا پڑے گی بعض مشاہد فرماتے ہیں نہیں بھئی بیانہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں بھئی بیانہ قائم کرنے کی اور علامہ صدر و شریعہ نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے چنانچہ لمبی تقریر اس پر ذکر فرمائی کہ بعض مشاہد فرماتے ہیں بیانہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مدہ علیہ اگر تصدیق کر دے کہ وہ مکان میرے قبضے میں ہے تو یہ بھی کافی ہے اس لیے کہ جب یہ تصدیق کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کر دیتا ہے مکان مدہی کو دلوا دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں فیصلہ اس مدہ علیہ کے خلاف ہوا ہے حالانکہ مکان تو کس کا ہے تیسری آدمی کا ہے اور تیسری ہی کے قبضے میں ہے تو یہ فیصلہ اس حاضر کے خلاف تو ہوا اس غائق کے خلاف ہوا تو یہ مدہی جا کر اس سے مکان کو نہیں لے سکتا بھئی اور دوسری بات آپ نے یہ کی بھئی کہ بیانہ ضروری ہے تصدیق کی صورت میں موافقت کا امکان ہے کہتے ہیں بیانہ کی صورت میں بھی تو موافقت کا امکان موجود ہے وہ کس طرح کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس اپنی چیز اپنی زمین بطور امانت کے رکھوائی بھئی اب مدہی جو جس کے پاس امانت رکھوائی وہ صاحب قبضہ جو ہے وہ اور ایک اور آدمی دونوں افس میں اتفاق کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے نا قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کروں گا کہ مکان تمہارے قبضے میں ہے اور میں اس کا مالی کو مجھے مکان دلائے جائے بھئی تو تو تم اور قاضی پھر مجھے کہے گا بھئی کہ اس بات پر بیانہ پیش کرو کہ یہ مکان اس مدالعے کے قبضے میں ہے میں وہاں پر بیانہ قائم کر دوں گا اس بات پر کہ مکان کس کے قبضے میں ہے تمہارے قبضے میں ہے لیکن تم یہ نہ بولنا وہاں پر کہ مکان تمہارے پاس بطور امانت کے بس یہ بات نہیں بولنی تمہارا قبضہ ثابت کر رہا ہے اور مکان تو ہے واقعی تمہارے قبضے میں تو بیانہ کے ذریعے وہ جا کر کیا کر دیتا ہے قاضی کے سامنے ثابت کر دیتا ہے مکان کس کے قبضے میں ہے یہ جو مدعا حال ہے جب مکان اس کے قبضے میں ثابت ہو گیا اب قاضی کہتا ہے ہاں بھئی اب اس بات پر بھی گواہ پیش کرو کہ مکان کے مالک اے مدعی تم ہو مدعی اب اس کی ملکیت پر اپنے گواہ پیش کر دیتا ہے اور قاضی کیا کر دیتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے تو دیکھو بیانہ بھی آئی اور اتفاق بھی دونوں کا دوستو باہمی اتفاق بیانہ کی صورت میں ممکن ہے جیسے کہ تصدیق کی صورت میں ممکن تھا تو کہتے ہیں بھئی کوئی حرج نہیں ہے وہ فقہ کرام حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر قاضی فیصلہ کر بھی دے لیکن قبضے میں مکان تیسرے کے ہو تو اس تیسرے کے خلاف یہ فیصلہ شمار نہیں ہوگا وَلْمُطَالَبَتَ بِهِ بھئی وَلْمُطَالَبَتَ بِهِ اس کا آتف ہے ماں قبل میں کیا گزرا تھا بھئی بھئی دوستو تین صفحے کے سب سے پہلی سطر میں آرہا ہے وَيَذْكُرُ قِيمَتَهَا مُدَّعِ کیا کرے گا اس معاین چیز کی قیمت ذکر کرے گا اور یہ ذکر کرے گا کہ انہو فی ید المدعی کہ وہ چیز کس کے قبضے میں ہے مدعی کے قبضے میں ہے اور کیا ذکر کرے گا وَلْمُطَالَبَتَ بِهِ اس کا آتف بھی انہو فی ید المدعی فی المدعی پر ہے اور وہ مخہول ہے یذکروا کے لئے تو وَلْمُطَالَبَتَ بِهِ یہ بھی کیا بنے گا مخہول بنے گا وَيَذْكُرُ الْمُطَالَبَتَ بِهِ اور اس کے مطالبے کو بھی ذکر کرے گا مدعی کیا کہے گا خاضی صاحب یہ فلان چیز ہے اس شخص کے قبضے کے اندر ہے مدعی کے قبضے میں ہے ناحق طور پر ہے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں وہ چیز مجھے دلائی جائے تو مطالبے کا ذکر کرنا بھی ضروری بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی وَلْمُطَالَبَتَ بِهِ اور اس کا مطالبہ کرنا یہ بھی ذکر کرے گا اَتْفُنْ عَلَىٰ قَوْلِهِ یہ عطف ہے ماتین کی اس قول پر وَأَنَّهُ فِي يَدِلْ مُدْعَالَهِ پَرْ وَإِحْزَارُهُ اس کا عطف کس پر ہے بھئی بھئی صفحہ دو سو دو دو سو دو کے بالکل آخر میں آئے تھا يَجِبُ أَنْ يَصِفَحَا کہتے ہیں اگر وہ عین جو چیز کیا ہے بھئی جس چیز جو دعویٰ کیا گیا کس چیز کا کیا گیا کسی معاین چیز کا کسی معاین چیز کا میں نے دعویٰ کیا ہے دوسرے پر مثلا گاڑی کا کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے جس کا مالک میں ہوں تو اگر وہ چیز غائب ہے يَجِبُ أَخْزَارُهُ اس کا حاضر کرنا واجب ہے ان امکانہ اگر ممکن ہو اگر ممکن ہو تو کیا کیا جائے اس چیز کو حاضر کرنا ضروری ہے کیوں بھئی حاضر کرنا کیوں ضروری ہے لِيُشِرَ إِلَيْهِ الْمُدَّعِي تاکہ مدعی کیا کرے اس کی طرف پر بھئی دعویٰ کے اندر کیا ضروری تھا جی بھئی دعویٰ کے اندر جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا ذکر ضروری تھا یا نہیں تھا اور ایسے طور پر اس کا ذکر ضروری ہے کہ باقی چیزوں سے وہ ممتاز ہو جائے مثلا اگر دین ہے تو جنس ذکر کرے گا وہ چیز معلوم ہو جائے تو اگر وہ چیز دین ہے تو اس کی جنس اور مقدار ذکر کرے گا اور اگر عین ہے تو ایسے طرح پر ذکر کرے گا کہ وہ باقی چیزوں سے ممتاز ہو جائے اس کا پورا پتہ چل جائے اور پورا پتہ کامل طور پر کسی چیز کا علم جو ہے وہ اشارے سے ہوتا ہے جب میں نے کہہ دیا گاڑی سامنے کھڑی ہو میں نے کہا یہ گاڑی میری ہے اس سے بڑھ کر آپ کوئی چیز ممتاز ہو سکتی ہے اشارے کے علاوہ کوئی چیز اسے ممتاز کر سکتی ہے اشارے سے وہ چیز کا عامل طور پر ممتاز ہو جاتی ہے بھئی تو مدعی تاکہ لیوشیرہ علیہ المدعی تاکہ مدعی کیا کرے اس کی طرف اشارہ کرے کہ میں اس گاڑی کا مدعوہ کر رہا ہوں وشاہدو اور گواہ بھی اس کی طرف اشارہ کریں بھئی گواہ بھی گواہی دیتے ہوئے کہیں اس گاڑی کا مالک فولانی بلکہ فولان ہے والحالف اور قسم اٹھانے والا بھی کیا کرے اشارہ کرے بھئی قسم کس پر آیا کرتی ہے منقر پر مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے تو اب قسم آگئے دوسرے پر تو وہ قسم اٹھاتے ہوئے اس گاڑی کی طرف کیا کرتا ہے اشارہ کرتا ہے یہ معنی ہے تاکہ اشارہ کرے اس کے پر مدعی بھی گواہ بھی اور قسم اٹھانے والا بھی وَذِكْرُ اس کا عطب اِحَزَار پر ہے یَجِبُ اِحَزَارُهُ وَيَجِبُ ذِكْرُ قِيمَتِهِ اور واجب ہے اس کی قیمت کا ذکر کرنا اِن تَعَذَّرَ اگر مُمْكِن نہ ہو بھئی اس کا حاضر کرنا مُمْكِن نہ ہو سمجھ جائے ایسی چیز ہے جس کو حاضر کرنا ممکن نہیں اگر حاضر کر سکتا ہے پھر تو حاضر کرے اگر حاضر کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کی قیمت ذکر کرے وَالْحُدُودُ الْأَرْبَاتُ اَوِسْسَلَا سَتُفِلَاِ خَارِي اور ذکر کرے چاروں حدود کو یا تین حدود کو غیر منقولی چیز کے اندر بھئی بھئی میں نے آپ پر دعویٰ کیا کس چیز کا دعویٰ کیا مکان کا دعویٰ کیا غیر منقولی چیز کا پیچھ کے میں ضروری ہے کہ میں مکان کے حدودِ اربعات بھی کر کروں کہ قاضی صاحب فلاں مکان ہے فلاں محلے کے اندر جس کے دائیں طرف فلاں کا مکان ہے بائیں طرف فلاں کا مکان ہے آگے کی طرف فلاں گلی ہے پیچھے کی طرف فلاں گلی ہے اب سلاسہ تو یا کم انکم کتنے حدود بیان کرے تین حدود بیان کرے فِلْحَقَارِ غیر منقولی چیز کے اندر حابیہ اور اس غیر منقولی جائزات کے مالکوں کے نام بھی ذکر کرے وَنِسْبَتُهُمْ اِلَلْجَدِّ اور دادا تک ان کی نسبت بھی ذکر کرے بائیں ان کا نصب بھی کیا کرے ذکر کرے سمجھ میں آیا مثلا میں کہتا ہوں بائیں قاضی صاحب فلاں محلے کے اندر جو فلاں مکان ہے اتنے اتنے اس کی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہے اور اس کے دائیں طرف جو ہے اس کے دائیں طرف کس کا مکان ہے مسمندر خان بن قلندر خان بن فلاں خان فلاں کا ہے مکان اور بائیں طرف کس کا ہے اللہ رکھا ابنِ اللہ دیتا ابنِ سقاری خدا بخش بھئی فلاں اس طرف کس کا مکان ہے اور پیشلی طرف کیا ہے فلاں محلے کی فلاں گلی ہے اس کی طرف بھئی اور آگے کی طرف فلان بہتتاری طرفیں ذکر کرنا پڑیں گی جس جس کی زمین ہے جس جس طرف ان کے نام ذکر کرے گا اور صرف نام نہیں بلکہ ان کے دادا تک بھئی تاکہ وہ کامل طور پر ممتاز ہو جائے بھئی یہ معنی ہے بھئی ذکر الحدودی یشترت فی دعوت داری عیندہ ابھی حنیفہ ترحمہ اللہ حدود کا ذکر کرنا شرط ہے دار کے دعویٰ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَإِن قَعْنَتْ مَشْهُورَةً اگرچہ وہ کیا ہو بھئی وہ گھر مشہور ہی کیوں نہ سب کو پتہ ہے وہ زمین کا فلا زمین ہے فلا مکان ہے لیکن پھر بھی کیا کہنا ضروری حدود اربعہ کا ذکر کرنا وَإِن دَهُوَا لَائِ اس طرح تو اِذَا قَعْنَتْ مَشْهُورَةً اور صاحبین کے نزدیک شرط نہیں ہے حدود کو ذکر کرنا اگر وہ گھر کس قسم کا ہے وہ زمین کس قسم کی ہے مشہور ہے سب کو پتہ ہے ثُمَّ ذِكْرُ الْحُدُودِ سَلَاسَةِ قَعْنَ عَنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَةً رحمہ اللہ پھر وَإِن قَعْنَتْ حدودِ سَلَاسَةَ کو ذکر کرنا کافی ہے ہمارے نزدیک بخلاف امام زفر کے اس لئے کہ ان کے نزدیک چاروں کا ذکر کرنا ضروری ہمارے نزدیک تین اطرح بھی ذکر کر دے تو یہ کافی ہے فَإِنَهُوِزَا ذَكَرَةً ثَلَاسَةَ خُدُودٍ قَمَا فِي حَذِهِ سَكُورَتِ فَالْحَدُ الرَّبِعُ خَسْمُ مُسْتَقِمُ آخَرُ اس لئے کہ جب مدعی نے تین حدود ذکر کر دیں جیسے کہ اس سورت کے اندر ہے جیسے کہ معلوم ہوا علامہ صدر الشریعہ نے یہاں کوئی سکورت بنائی ہوگی کیا کیا ہوگا لیکن نصفوں کے اندر وہ صورت ملتی نہیں جو نصفیں نقل ہوتے سے لے آئے ہیں ان کے اندر وہ صورت ساتبوں نے بنائی ہاں یہ محشین جانب میں بنائے ہیں دو تین صورتیں ہیں دیکھو اب صورت الاولہ کے اندر سمجھ میں آیا ہے یہ تین جانبیں ہیں اور ایک طرف لکھا ہوا ہے یہ وہ جانب ہے جس کو ذکار نہیں کیا گیا تو دیکھو تین جانبیں ذکر کر دیں اس طرح پلان کی زمین ہے اس طرح پلان کی اس طرح پلان کی اور چوتھی طرف ذکر نہیں کی تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں چوتھی جانبیں ایک سیدھا خط ہوگا کیا ہوگا تو دیکھو یہ سیدھا خط ہے یا نہیں سیدھا خط بھئی دوسری تصویر ریکھیں بھئی صورت ثانیہ بھئی اس میں بھی دیکھو ایک خط ذکر کی دوسری اور تیسری لیکن ایک طرف ہے چھوٹی اور ایک طرف بھئی سمجھ میں آیا جو ہے کیا ہے چھوٹا خط ہے اور بائیں طرف بڑا خط تو طرف لم یوز کر نظر آیا بھئی تو یہاں بھی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کیا فرض کیا جاتا ہے سیدھا خط فرض کیا گیا ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسی طرح اگلی تصویر ہوئی بھئی تو ہمارے نزدیک تین کا ذکری کافی ہے چوتھی طرف خط مستقیم مانا جائے گا فین نہ ہوئی ازا زکرا سلاسہ تخوی دو دن اس لئے کہ مدعی نجد تین حضور ذکر کرنی کما پی حاضر اس صورتی جیسے کہ اس صورت کے اندر ہیں فالحض الرابع خطم مستقیم ان آخر تو چوتھی حض جو ہے وہ ایک اور سیدھا خط ہوگا ونسبت ایلالجدی قبر ابھی حنیفہ رحم اللہ اور بھئی دادہ تک نسبت کیوں کی جائے گی کہتے ہیں یہ مابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے فہن کانہ رجلہ مشکورا یکتفا بھی ذکری ہاں اگر ان میں سے بھئی جو ہم سائے ہیں جن کے آپ نے دادہ تک نام ذکر کرنے ہیں ان میں سے اگر کوئی مشکور آدمی ہے تو یکتفا بھی ذکری تو اکتفا کیا جائے گا اسی کے ذکر پسید دادہ تک ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھئی وہاں آفی دعوال آیانی یہ تو کس کے اندر تھا آیان متعین چیزوں کے دعوال میں تھا اما فی دعوال دین باقی دین کے دعوال کے اندر فلا بتم ذکر الجنس والقدری کمامارا تو ضروری ہے اس کے اندر جنس کا ذکر کرنا بھی اور مقدار کا ذکر کرنا بھی کمامارا جیسے کہ گزر گئی بات وَذُكِرَ فِي ذَخِیرَةِ الزَّخِیرَةِ کتاب کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے اَنَّهُ اِذَاقَانَ وَذْنِيًّا اگر وہ مُدْعَا کیا ہے جس کا دعوال بزنی چیزوں میں سے ہے قضابی وَلْفِزَّتِ جیسے کہ سونا اور چاندی ہے لَا بُتْعَيَةِ قُرَبْ صِفَتَات ضروری ہے کہ اس کی صفت کو بھی ذکر کرے بِيَنَّهُ جَيِّدُن اَوْ رَدِيُن کہ وہ جَيِّدْ عُمْدَا قسم کا ہے یا ردی ہے وَعِيَدْ قُرَنَّا اور یہ بھی ذکر اس کی نوع بھی ذکر کرے نہ وہ بخاری یا ذربی او نیشہ پوری یا ذربی کہ وہ بخاری یا ذرب ہے یعنی شہ پوری یا ذرب ذرب دھلائی دھلائی مولانا مہر لگائی بھئی دھدھا ودنانیر بنائی جاتے تھے تو ان پر باقاعدہ مہر لگتی تھی بھئی شمال میں آیا وزن وغیرہ حساب کے ساتھ بند کر پھر اس پر مہر لگتی تھی بھئی تو یہ کہ یہ بخارہ کے ذرب والے ہیں بخارہ کی مہر والے ہیں یا نیشہ پور کی مہر والے ہیں یہ ذکر کرنا بھی ضروری کیونکہ بخارہ کے درہاموں کا وزن الگ نیشہ پور کے درہاموں کا وزن الگ تو یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے وَعِذَا صحیح وَجَب صحیح ہو جائے وَعِذَا صَحَد اور جب صحیح ہو جائے ضمیر راجعہ دعویٰ کو یعنی کیا صحیح ثابت ہو جائے دعویٰ یعنی اس کی شرائط جب دعویٰ کی پوری ہو جائے یہ معنی ہے دعویٰ صحیح ہو جائے کیا معنی اس کی شرائط پوری ہو جائے دعویٰ کی شرائط یہ آپ کے حاشیے میں کچھ دی ہوئی ہیں بھئی حاشیے میں ذکر ہیں سمجھ میں آیا بھئی اور کیا لکھا ہے شروط صحت ستت چھ شرائط ہیں اول کیا ہے دونوں خسم کیسے ہوں ان میں عاقل ہوں یعنی دونوں عاقل ہوں عاقل ہوں آگے دوسرا حضور ہما ولو نیابطن کہ دونوں حاضر ہوں مدعی بھی حاضر ہو اور مدعا چاہے نیابطن ہوں یعنی ان کے نائبی کیوں نہ حاضر ہوں بطور نائب کے چاہے وہ چاہے ان کے وکیل حاضر ہوں تیسرا وحضور مجلس القضا بھئی کیا ہو مجلس قضا ہو قضی کی مجلس ہو چوتھ ومعلومیت المدع بہا مدع جس چیز کا دعوت کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے وعدم التناقض اور کلام میں ان کے تناقض بھی نہ ہو بھئی مدع کے سمجھ میں آیا جیسے اس کی مثال ذکر کی کہ گھر کا دعوت کیا پہلے کہتا یہ میرے لئے بطور وراست کے ہے دوسر پھر کہتا نہیں یہ تو میں نے خریدا ہے تناقض زارت کے کلام میں اور جی چھٹی یہ کہ آقلا وہ محال بھی نہ ہو بھئی آقلا یا عرفان وہ چیز محال بھی نہ ہو مثلا کوئی شخص کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے حالانکہ اس کا نصب تو معروف ہوتا ہے ایک کا نصب ایک سے ہو سکتا دو سے نہیں ہو سکتا یا اس عمر میں بڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو یہ اقلا محال ہے یہ شرائط تو کہتے ہیں جب دعوت صحیح ہو جائیں اس کی شرائط پوری ہو جائیں سأل القاض الخصم من ها تو قاضی سوال کرے گا قاضی پوچھے گا الخصم خصم سے من ہا کس کے بارے میں دعوی کے بارے میں دعوی کے اس مداری نے آپ پر یہ دعوی کیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مداری نے کہا یہ گاڑی میری ہے یہ دعوی کر رہا ہے اگر خصم نے کیا کر لیا اس بات کا یہ قرار کر لیا کہ ہا گاڑی واقع اسی کی ہے حا کام قاضی کیا کر دے گا سیسلا کر دے گا آگے ہے وَإِن آنکرہ یہ ملانا وَإِن آنکرہ ہونا چاہیے وَإِن آنکرہ وَقَ آلہ نہیں بھئی یہ وَو بھی غلط ہے کتابت کی غلط ہی ہے وَو بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا بھئی فَإِن آقرہ اگر مدعی کیا کر لیتا ہے اقرار کر لیتا قاضی فیصلہ کر دے گا وَإِن آنکرہ اور اگر وہ کیا کر دیتا ہے انکار کے نئی گاڑی تو میری ہی ہے سَأَلَ المدعی سَأَلَ المدعی بَيِّنَتَهُ تو قاضی مانگے کا مدعی سے اس کی بَيِّنَا بَيِّن فَإِن اقام خضا لیتا ہے تو مدعی کے خلاف کیا کر دے گا فیصلہ کر دے گا وَإِلَّم يُقِم اور اگر اس نے بَيِّنَا قائم نہ کی يُحَلِّفُهُ بَيِّن کیا کرے گا يُحَلِّفُهُ اِن پَلَ بَقْ هُو خَسْمُهُ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو آپ جب قاضی بن جائیں بھئی سمجھے انشاءاللہ بہت جلدی اسلامی نظام آئے گا جی اللہ آپ سب کو بڑے بڑے خضاق بنائے بھئی اور صحیح فیصلے کرنے کی انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی آپ سب کو توفیق دے اللہ بھئی انشاءاللہ بھئی انشاءاللہ آئے گا بڑی جلدی آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تو آپ کے پاس کوئی دعویٰ لے کر آئے کہ فلان شخص نے فلان چیز میری دینی ہے آپ فوراں دعویٰ سننا نہ شروع کر دیں اور کہیں جو بھئی مطالعہ کو لے کر آؤ مطالعہ کو فوراں طلب ہاں اگر قریب ہے اسی دن میں آ سکتا ہے اور اپنے گھر واپس جا سکتا ہے پھر تو کیا کرے خاضی اس کو صرف دعویٰ پر کیا کر لے مطالعہ کو بھی طلب کر لے لیکن اگر وہ دوسرے گاؤں میں رہتا ہے ذرا دور رہتا ہے تو پھر نہیں بھئی پھر اس کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی جائے گی بلکہ پہلے مدعی سے ثبوت مانگا جائے گا کوئی بھئی یا اس سے قسم بات فقاہ لکھتے ہیں کہ اس سے قسم نہیں دیں گے اچھا اس کے بعد بھئی آپ نے پڑھا بھئی کہ دعویٰ جب صحیح ہو گیا شرائط ہو گئیں بھئی ساری پوری ہو گئیں مدعی کون ہے آقل ہے مدالعہ بھی موجود ہے اور مجلس بھی قاضی کی ہے اور دعویٰ بھی صحیح ہوا سارا تو اب قاضی اس دعویٰ کے بارے میں کس سے پوچھے گا سب سے پہلے کس سے پوچھے گا مدالعہ سے پوچھے گا بھئی ہاں بھئی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تم اس دعویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ اقرار کر لیتا ہے سب سے پہلے تو کیا اب بیانہ کی ضرورت ہے بیانہ کی ضرورت نہیں قاضی اس کے اقرار پر کیا کر دے گا فیصلہ کر دے گا اگر وہ اقرار نہیں کرتا انکار کر دیتا ہے تو پھر قاضی مدعی سے کیا کہے گا لاؤ بیانہ پیش کرو اگر وہ بیانہ پیش کر دیتا ہے تو قاضی اس بیانہ پر کیا کر دے گا فیصلہ اگر وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی بیانہ نہیں میرے گواہ نہیں اس مسئلے میں بھئی تو اب اس صورت میں کیا کرے گا قاضی مدالعہ سے قسم نہیں بھئی ایسے ہی نہیں قسم لے لے گا اگر مدعی نے قسم کو طلب کیا میرے پاس گواہ تو نہیں لیکن اس سے کیا طلب کی جائے قسم طلب کی جائے تو یہ جو قسم ہے یہ مدعی کا حق ہے اگر وہ اس کو طلب کرتا ہے تو مدالعہ سے قسم لے جائے گی ورنہ جو قسم نہیں تو مدالعہ نے اب مطالبہ بھی کیا کہ ہاں قاضی صاحب اس سے کیا لے جائے قسم تو اب اس سے قسم لے جائے گی سمجھ میں آیا بھئی قسم لے جائے گی اور ویسے قسم نہ لے جائے بھئی قاضی اس کو تین دفعہ بسلائے بھئی تین دفعہ کہ بھئی اب قسم تمہیں کھانا پڑے گی اور یاد رکھو اگر تم نے قسم نہ اٹھائی تو میں تمہارے خلاف کیا کر دوں گا فیصلہ کر دوں گا معلوم ہو مدالعہ کا دعوی کیا ہوئے صحیح ہے تو تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا پہلے اس کو بتلا دے ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو پتا ہی نہ ہو ویسے قسم سے انکار کر دے اور قاضی فوراً فیصلہ کر دے تو یہ درستہ نہیں یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يُقِمْ يُحَلِّفُهُ حَلَّفَ يُحَلِّفُ کا معنی ہے قسم دلانا قسم اٹھوانا تو يُحَلِّفُهُ اَيُحَلِّفُ الْمُدْعَلَبِي قاضی قسم اٹھوائے گا کس سے مدالعہ سے قَبْ اِنْ قَلَبَهُ قَسْمُهُ اگر اس کا فریق مخالف کیا ہے قسم کو کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا بھئی قسم کس کا حق ہے مدالعہ کا حق ہے تو مدالعہ اس قسم کو طلب کرتا ہے تو قاضی اس سے کیا کرے گا قسم دلائے گا بھئی فَإِنَّكَلَا مَرَّةً فَإِنَّكَلَا بھئی دیکھو آپ ہیں قاضی بھئی آپ نے مدالعہ سے کیا کہا کہ بھئی اب قسم آپ کے اوپر آگئی ہے مدالعہ کہہ رہا ہے قاضی صاحب اس کو قسم دی جائے تو آپ قاضی متوجہ ہوا مدالعہ کی طرح بھئی قسم کھالو ورنہ کیا کر دیا جائے گا تمہارے خلاف اس مسئلے میں فیصلہ کر دیا جائے گا ایک دفعہ کہہ دیا وہ خاموش رہا کوئی جواب ہی نہیں دیتا بغیر کسی علت کے خاموش ہے نہ وہ گونگا ہے نہ وہ بہرہ ہے خاموش ہے تو خاموش ہے تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو درست ہے قاضی کیا کر دیتا ہے یا وہ کہہ دیتا ہے میں قسم نہیں اٹھاؤں گا قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو فیصلہ درست ہے لیکن احتیاط اس میں ہے کہ تین مرتبہ اس پر قسم پیش کی جائے اس کے بعد کیا جائے فیصلہ ایک دفعہ کیا اس نے کہا میں قسم نہیں اٹھاؤں گا پھر پیش کی اس نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا پھر پیش کی پھر اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا اب فیصلہ کیا جائے یہ معنی ہے بھائی فَإِنَّكَلَ مَرَّتًا اگر اس نے انکار کر دیا ایک مرتبہ قَالَ لَا أَحْلِفُ اس نے کہا میں قسم نہیں اٹھاتا یوں کہہ کر انکار کیا اور سکتا بلا آفت یا خاموش رہا بغیر کسی آفت کے یعنی گنگا اور بہرہ بھی نہیں وقضا بن نکولی اور قاضی نے پھر فیصلہ کر دیا بن نکولی انکار کی وجہ سے صححہ تو یہ فیصلہ کرنا ایک دفعہ بھی اگر وہ خاموش ہے یا انکار کرتا ہے تو فیصلہ صحیح وعرض الیمین سلاسا سم القضاء اور تین مرتبہ قسم کو پیش کرنا پھر فیصلہ کرنا احوتو اس میں کیا ہے اس میں زیادہ احتیاط ہے وَلَا يَرَضُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْدَعِ وَإِنَّكَ لَا خَسْمُهُ اور بس امام شافر رہو اللہ کا مذہب یہ ہے بھئی آپ نے بھئی قسم کس پر پیش کی تھی مُدَعَ تین مرتبہ قسم آپ نے پیش کی اس نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا کہ میں قسم نئے اٹھاؤں گا امام شافر رہو اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا ابھی بھی فیصلہ بلکہ اب قاضی پھر مُدعی کی طرح متوجہ ہو جائے گا کہ بھئی مُدع علیہ نے تو قسم کھانے سے انکار کر دیا ہے اب تم قسم اٹھاؤ کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو جب یہ قسم اٹھا لے گا تو قاضی اس کے حق میں فوراں کیا کر دے گا فیصلہ کر دے گا تو امام شافر رہو اللہ کے نزدیک مُدعی پر بھی پھر آخر میں کیا آتی ہے قسم آتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں حدیث مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنَا انکارہ بینا کس پر ہے مُدعی پر ہے اور قسم کس پر ہے انکار کرنے والے پر ہے معلوم ہوا کہ مُدعی پر قسم نہیں ہے قسم صرف کس کا پون کھا سکتا ہے اور بینا صرف کس کی معتبر ہے مُدعی کی سمجھ میں آیا وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعِي اور قاضی قسم کو لٹائے گا نہیں مُدعی پر وَإِنَّكَلَ خَسْمُهُ اگرچہ اس کا قسم اس کا مقابل جو ہے وہ قسم سے انکاری کر دے فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِ رحم اللہ اس میں اختلاف امام شافی رحم اللہ فَإِنَّ عِندَهُ اِذَا نَكَلَ الخَسْمُ اس لئے کہ ان کے نزدیک جب قسم انکار کر دیتا ہے قسم سے يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعِي يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعِي تو قاضی لٹائے گا قسم کو مُدعی پر وَإِنَّ دَنَا حَازَا بِدَعَتُن اور ہمارے نزدیک یہ بِدَعَت ہے مالانا کیا ہے بِدَعَت ہے وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَابِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہ حصہ سے پہلے جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا وہ حضر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بأی بِدَعَت نئی چیز کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں نئی چیز کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ بِدَعَت بمانے شیع جدید کے ہے یہاں کیا مانا ہے شیع جدید کے اور صاحب علامہ صدر و شریع فرماتے ہیں اس سے پہلے جس کے ذریعے فیصلہ کیا وہ کون ہے حضر معابیہ بأی وہ حضر معابیہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہیں قاتب وحی ہیں مولانا قاتب وحی ہیں اور عظیم اسلامی سلطنت کے مالک تھے عظیم اسلامی سلطنت کے سمجھ میں ہے تو باقاعدہ اس کے دلائل ہیں مولانا ان کے بھی دلائل ہیں ہماری دلیل حدیث وغیرہ تو ان کے بھی دلائل ہیں چنانچہ امام شافی رحم اللہ وغیرہ نے اسی لئے اس کو افتیار کیا کہ اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں حدیث وغیرہ سے وہو مخالف للحدیث المشہوری اور یہ مخالف ہے کس کے حدیث مشہور کے سمجھ میں آیا بھئی تو ہمارے نزدیک اس لئے کہا ہمارے نزدیک یہ کیا ہے ایک نئی چیز ہے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک تو یہ سنت ہے ثابت ہے وَلَا يُحَلَّقُ فِي نِکَاحٍ وَرَجَاتٍ وَفَئٍ فِي اِلَائٍ وَاسْتِلَادٍ وَرِقٍ وَنَصْبٍ وَوَلَائٍ اور قسم نہیں دی جائے گی نکاح کے مسئلے میں اور رجوع کرنے کے مسئلے میں وَفَئٍ فِي اِلَائٍ فیت ہمانے بھی رجوع کرنا ایلہ کے اندر رجوع کے مسئلے میں ایلہ جانتے یا نہیں جانتے خاند قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں چار ماہ تک کیا چار ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھا لیتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو یہ ایلہ ہے مالانا سمجھ میں آیا تو اگر چار ماہ تک نہیں جاتا تو شریعت نے اسے تلاقِ بائن کا حکم دے دیا بیوی کیا ہو جائے گی اس سے جدہ ہو جائے گی تو رجوع کرنا فی ایلہ ان کس کے اندر رجعت کلہ سے استعمال کیا اور آگے اس کا معنی بھی رجوع ہے دراصل قرآن میں اس کے لئے فی کلہ سے استعمال ہوا ہے ایلہ کے ساتھ فقہہ کرام بھی کیا کرتے ہیں فی کلہ سے استعمال کرنے ورنہ معنی ایک ہی ہے دونوں کا تو قرآن کا اعتبار کرتے ہوئے فی کلہ سے استعمال کرتے ہیں اور ایلہ کے اندر رجوع کرنے میں وستیلا دین اور امی بلد بنادے میں ورقن اور غلام میں ونسبن اور نسب کے اندر وولائن اور ولا کے اندر ان میں قسم نہیں دی جائے گی امام آزا ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور اگلے صفحے پر آ رہا ہے آخر میں مولانا وحد و لعان اور حد اور لعان ان کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں دی جائے گی بھئے دیکھو ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے تو مدعی پر کیا چیز آتی ہے مدعی پر بینا اور منکر پر کیا آیا کرتی ہے قسم لیکن یہ جو مسجدیں ذکر ہوئیں مطن کے اندر ان کے اندر مدعی اگر بینا پیش نہ کر سکے تو مدعی پر قسم نہیں آئے گی نکاح کے اندر بھی قسم نہیں دی جائے گی کیا ہے نکاح کی صورت ایک آدمی نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیئے کہ یہ میری بیوی ہے میرے اس سے نکاح ہو چکا ہے قاضی کہے گا لاؤ بھئی بینا پیش کرو وہ کہتا ہے میرے پاس بینا نہیں ہے تو عورت کو قسم نہیں دی جائے گی سمجھے ہیں دعویٰ ختم گئے صورت سمجھ میں آگئی اور رجت رجوع کرنے کا بس بھئی رجوع کیسے ایک خاون نے بیوی کو طلاق دی بھئی صلاق رجعی بھئی اور عدد گزر گئی عدد کے بعد خاون کہتا ہے میں نے تو رجوع کر لیا تھا اور بیوی کہتی ہے اس نے کوئی رجوع نہیں کیا قاضی خاون سے کہے گا بھئی گوا پیش کرو خاون کیا کہتا ہے میرے پاس کوئی گوا نہیں تو بیوی پر قسم نہیں آئے گی اور پھر ان کی ایلائیں ایلائیں کے اندر بھی رجوع کے اندر خاون نے قسم اٹھائی کہ میں چار ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا مدت گزر گئی تو اب مدت کے گزرنے کے بعد خاون کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا مدت میں بیوی کہتی ہے اس نے رجوع تو خاون سے گوا طلب کیے جائیں گے اگر گوا نہ ہوئے تو بیوی سے قسم نہیں لی جائے وَسْتِلَادِن امِ ولد بنانے کے اندر بھئی اس میں باندی دعویٰ کرنے والی ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر ایک شخص کی باندی ہو اور اس باندی سے اس شخص کی اولاد پیدا ہو تو وہ اس کے لئے کیا بنے گی نہیں بھئی نہیں ایسے نہیں بنے گی کیا بتلایا تھا میں نے وہ دعویٰ بھی کرے کہ یہ میری اولاد ہے اب امِ ولد بن گئی بغیر دعویٰ کے امِ ولد نہیں بنے گی سمجھ میں ہے تو لہٰذا تو بھئی اوپر جو صورت بنائی تھی بھئی تو یہاں پر بھئی دعویٰ عورت کی باندی کی طرف سے ہوتا ہے مرد کی طرف سے ہاں اگر مرد کی طرف سے دعویٰ ہو جائے پھر تو وہ ویسی امِ ولد بن جائے گی بھئی کیونکہ مرد نے دعویٰ کر دیا بھئی ہاں اکس کرو بھئی دعویٰ کس کی طرف سے ہے آگے شرعہ میں بھی بتلائیں گے باندی نے دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب میں کیا ہوں اس شخص کی امِ ولد ہوں کیسے امِ ولد ہوں میرا بچہ پیدا ہوا تھا اس شخص سے مالک سے اور پھر اس مالک نے اس کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے میرا بچہ ہے اور وہ بچہ مر گیا تو میں اس کی امِ ولد ہوں بھئی قاضی کہے گا لاؤ بھئی بھئی نا پیش کرو وہ کہتی ہے میرے پاس بھئی نا تو کوئی نہیں ہے تو اس مرد کو قسمہ نہیں دی جائے گی صورت سمجھ میں آگئے وَرِقِن رقیت کے اندر غلامی کے اندر ایک شخص ایک مجبول نصب آدمی کے بارے میں دعویٰ کر دیتا ہے یہ میرا غلام ہے سمجھ میں آیا تو قاضی کیا کرے گا کہے گا گاہ لاؤ بھئی اگر وہ گاہ لے آیا تو چھیک بھئی اگر گاہ نہیں لاتا تو وہ دوسرے پر قسم نہیں وَرِقِن ایک آدمی کیا کرتا ہے بھئی ایک مجبول نصب کے بارے میں دعویٰ کر دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے قاضی کہتا ہے اللہ وہ دوسرا انکار کر رہا ہے نہیں میں اس کا بیٹا نہیں قاضی کیا کرے گا اس سے کہے گا گاہ لے کر آؤ یہ کہتا ہے میرے پاس گاہ نہیں تو دوسرے کو قسم نہیں دی جائے وَلَا بھئی وَلَا دو قسم پر ہے ایک وَلَا الْحَطَاقَت احطاق ہے اور ایک وَلَا الْحَطَاقَت موالات ہے بھئی وَلَا الْحَطَاقِ وَلَا الْحَطَاقِ کس کو کہتے ہیں میراس میراس بھئی ایک آدمی غلام کو آزاد کرتا ہے وہ غلام بھئی بعد میں غلام جب مرتا ہے تو اس کا جو مال بچہ ہوتا ہے کس کو دیا جاتا ہے آقاں کو جس نے اس کو آزاد کیا تھا اس کو وَلَا کہتے ہیں وَلَا الْحَطَاقَت وَلَا الْحَطَاقَت اچھا اور اسی طرح وَلَا الْمُوالات ہے بھئی ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا اور اس نے ایک مسلمان کے ساتھ آقاں موالات کر لیا کہ اگر میں مر گیا تو میری ساری جائدہ تمہاری میرے وارث تم ہو گئے اور زندگی کے اندر اگر میں نے کوئی جنایت وغیرہ کی تو دیئت وغیرہ تم ادا کروگے سمجھ میں ہے تاوان زمان وغیرہ تم دوگے تو یہ آقاں موالات کہلاتا ہے سورہ سمجھ میں آئی تو وَلَا الْحَطَاقَت یا وَلَا الْمُوالات کے اندر ایک نے دعویٰ کیا دوسرے پر اور دوسرا کیا کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے ایک شخص کہتا ہے یہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا ہے لہذا اس کی وَلَا مجھے ملے گی اور وہ شخص دوسرا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے تو اب اس مدعی کے ذمہ تو گواہ ہیں اس انکار کرنے والے کے ذمہ قسمہ نہیں ہے یا وَلَا وَلَا الْمُوالات میں ایک دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے اس نے سا میرا کیا ہوا ہے اخدِ موالات ہوا ہے تو مدعی کے ذمہ تو کیا ضروری ہے گواہ لیکن منکر کے ذمہ قسم ضروری نہیں بھئی قسم ضروری نہیں بھئی اسی طرح ایک شخص دوسرے پر حد کا دعویٰ کرتا ہے کیا کرتا ہے حد کا دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے میرے اوپر زنا کی تحمت لگائی تھی تو تمہارے اوپر کیا آئے گی حد قضف آنی چاہیے حد قضف آتی ہے تمہارے اوپر بھئی تو قاضی کیا کرے گا مدعی سے بیانہ تلق کرے گا لیکن دوسرے منکر کو ختمہ نہیں دی جائے گی سمجھے اور یہ اسی طرح لعان کے مسئلے میں بھئی بی بی کیا کرتی ہے خاون پر مسئلہ خاون پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے مجھ پر تحمت لگائی تھی زنا کی اور لہذا تمہارے اوپر اب کیا ضروری ہے لعان ضروری ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں پر بھی اگر بی بی کے پاس گواہ نہیں تو خاون کو قسم نہیں ہے یہ صورتیں ساری سمجھ میں آگئیں وَلَا يُحَلَّقُ فِي نِکَاحٍ وَرَجَتٍ اور قسم نہیں لی جائے گی نکاح کے اندر بھئی اور رجوع کرنے کے اندر وَفَئِن فِي اِلَاءٍ اور اِلَاء کے اندر رجوع کرنے کے اندر وَاستِلَالٍ اور اُمِ بَلَد بنانے میں وَرِّقٍ اور غلامی میں وَنَصْبٍ اور نصب کے اندر وَبَلَاءٍ اور وَلَاء کے اندر اِلَاءً بَي جَانْ لِتُو اَنَّ فِي هَا دِهِ سُورِ لَا يُسْتَحْلَقُ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَقُ ان تمام صورتوں کے اندر قسم طلب نہیں کی جائے گی امام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور قسم طلب کی جائے گی صاحبیں ان کے نزدیک وَسُورَتُ حَا ساروں کی صورتیں بتائیں گے صورت اسی یہ ہے آدمی کے ذمہ گواہ اگر گواہ نہ لیا تو عورت پر قسم نہیں اور بالعکس یہ اس کا عکس ہے عورت نے کیا کیا ہے کسی مرد پر نکاح کا دعوی تو عورت کے ذمہ گواہ اگر وہ گواہ نہ لائے اور مرد انکار کر رہا ہے تو مرد پر قسم نہیں یہ نکاح کی صورت تھی اب رجعت کی صورت یا دعوت کے ایک آدمی نے طلاق اور عدت کے گزر جانے کے بعد طلاق اور عدت کے گزر جانے کے بعد ایک آدمی نے دعویٰ کیا ار رجعت فی العدتی کہ اس نے عدت میں کیا کر لیا تھا تو عدت میں رجوع کرنے کا دعویٰ کیا وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَتُو اور عورت کیا کرتی ہے انکار کرتی ہے جِعَوْبِ الْعَقْسِ یا اس کا کیا ہے عَقْس ہے عورت کہتی ہے اس نے رجوع کر لیا تھا اور مرد کہتا ہے میں نے رجوع نہیں کیا تھا تو مدعی کے ذمہ گواں ہوں گے لیکن دوسرے کے ذمہ قسام نہیں ہوگی عَوْبِ الْعَقْسِ یا دعویٰ کرتا ہے ایک آدمی مدد کے علا کے گزر جانے کے بعد کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے عَقْسِ عَقْسِ کہ اس نے اس مدد کے اندر ہی کیا کر لیا تھا رجوع کر لیا تھا وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَتُو اور عورت کیا کرتی ہے انکار کرتی ہے تو اس صورت میں مدعی پر کیا ہے بھئی نا لیکن مدعی پر قسام نہیں عَوْبِ الْعَقْسِ یا اس کا عَقْسُ عورت کیا کہتی ہے اس نے مدد کے اندر کیا کر لیا تھا اور مرد کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے عَوْبِ الْعَقْسِ رَجُلُ عَلَىٰ رَجُلِ مَجْهُولِ النَّصْبِ عَنَّهُ بْنُهُ یا دعویٰ کرتا ہے ایک آدمی کسی مجھول نصب شخص پر کہ یہ کیا ہے اس کا بیٹا ہے عَوْعَبْدُهُ یہ رقیت کے اندر یا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھول نصب اس کا غلام ہے وَأَنْكَرَ الْمَجْهُولُ اور وہ مجھول نصب کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے تو مدعی پر تو بیانہ ہے لیکن منکر پر قسام عَوْبِ الْعَقْسِ یا اس کا کیا ہے عَقْسُ وہ مجھول نصب دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا میں اس کا غلام ہوں اور وہ شخص کیا کرتا ہے انکار تو مدعی پر تو بیانہ ہے لیکن منکر پر قسام نہیں عَوْبِ اَخْتَسَمَا فِي وَلَاءِ الْعِطَاقَتِ اَوْ وَلَاءِ الْمُعَالَاتِ یا جھگڑا کرتے ہیں دو شخص بھی وَلَاءِ عِطَاقَتِ کے اندر یا وَلَاءِ مُعَالَاتِ کے اندر عَلَاءِ عَضَ الْوَشِي اسی طریقے پر کیا مانا ایک آدمی مجھول نصب پر کیا کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا غلام تھا میں نے اسے آزاد کیا ہے لہٰذا جب یہ مر جائے گا تو اس کی والا مجھے ملے گی اور وہ مجھول نصب کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے تو مدعی پر تو بیانہ ہے لیکن منکر پر قسام یا اسی طرح یا اس کا حق ہو جائے والا مجھول نصب دعویٰ کرتا ہے اور وہ شخص کیا کرتا ہے انکار یا اسی طرح ولائے موالات کے اندر بھئی ایک نوع مسلم ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلان شخص سے میرا کونسا عقد ہوا ہے عقدِ موالات ہوا ہے میرے مرنے کے بعد وہ میرا وارث ہوگا اور زندگی میں میں جو جنایت کروں گا اس کے زمان یہ ادا کرے گا اور وہ شخص کیا کرتا ہے انکار مدعی پر تو بیانہ ہے لیکن مدعی پر قصان یا وہ آدمی کیا کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے اور وہ انہوں مسلم کیا کرتا ہے انکار تو دونوں صورتوں میں اسی طرح ہے یہ معنی ہے اَوِخْتَصَمَا فِي وَلَاِ الْعِطَاقَةِ اَوْ وَلَاِ الْمُوالَاتِ یہ دونوں نے جھگڑا کیا وَلَاِ عِطَاقَةِ کے اندر یا وَلَاِ مُوالَاتِ کے اندر عَلَا حَادَ الْوَجِ اسی طریقے پر اَوِدَّاتِ الْعَمَتُ عَلَا مَوْلَا حَا بھئی یہ استیلات والے کی صورت بتلا رہے ہیں استیلات بھئی دعویٰ کر دیا باندی نے عَلَا مَوْلَا حَا کس پر بھئی ترجمہ غور سے سننا ہے یہاں مشکل ہے دعویٰ کر دیا باندی نے عَلَا مَوْلَا حَا کس پر اپنے آنکھا پر اَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدًا کہ وہ باندی جو ہے اس نے جنم دیا تھا مِنْ هُوْ اس آنکھا سے وَلَدًا کس کو ایک بچے کو بچے کو جنم دیا تھا وَدْدَعَاهُ اور آقا نے اس کا دعویٰ بھی کیا تھا یہ لفت یاد رکھنا آقا نے کیا کیا تھا کہ وہ میرا بچہ ہے وَقَدْ مَاتَ الْوَلَدُ اور تحقیق و بچہ مر چکا ہے تو اس میں دیکھو دعویٰ کرنے والی کون باندی وَلَا يَجْرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَقْسُ اور اس مسئلہ میں عقص جاری نہیں ہوتا کہ آقا دعویٰ کرنے والا آقا نہیں ہو سکتا کیوں لینل مولا عزت دعا اس لیے کہ اگر آقا جب یہ دعویٰ کر دے گا عزت دعا زالی کا یہ دعویٰ آقا کر دے گا تَسِیرُ اُمَّ وَلَدٍ تو یہ باندی کیا بن جائے گی فوراً اس کی امِ ولد بن جائے گی بھی اقرار ہی آقا کے اقرار ہی سے وَلَا اِتِبَارَ الْإِنْكَارِ الْعَمَتِي اور پھر باندی کی انکار کا کوئی اعتبار نہیں وَإِنَّمَا يُسْتَخْلَقُ عِنْدَهُمَا وَإِنَّمَا يُسْتَخْلَقُ عِنْدَهُمَا وَئِ اور صاحبین کے نظرے قسم دی جائے گی بھئی دلیل سن لو صاحبین کیا فرماتے ہیں ان تمام مسائل میں کیا کیا جائے گا قسم دی جائے گی امان صاحب کیا فرماتے ہیں قسم نہیں دی جائے گی آپ دلیل ذکر کرنے لگیں دلیل توجہ سے سننا بھئی صاحبین کی دلیل یہ مولانا صاحبین فرماتے ہیں کہ ان مسائل میں مُددہ علی اقرار کر سکتا ہے ان مسائل میں کیا ہے اقرار کر سکتا یا اقرار نہیں کر سکتا مُددہ علیہ کو اقرار کا حق ہے مُددہ علیہ کو اقرار کا حق ہے توجہ سے سننا بھئی اور قسم سے انکار یہ بھی دراصل اقرار ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا بھئی آپ کے پاس جو گاڑی ہے میری ہے آپ پر میرے پاس بھئیے نہ نہیں تھی آپ پر کیا قسم آپ قسم سے انکار کر دیتے ہیں جب قسم سے انکار کیا تو گوئے آپ نے کیا کر دیا کیا کر دیا میرے لیے اس گاڑی کا یہ گاڑی واقعی آپ کی ہے تو قاضی کیا کر دیتا ہے میرے حق میں فیصلہ تو انکار آنی القسم بھی کس کے درزے میں ہے اقرار کے درزے میں سورہ سمجھ میں آگئے ہیں تو یاد رکھو صاحبین کی دلیل یہ کہ ان مسائل کے اندر متعلق کو کسی سے حق ہوتا ہے اقرار کا حق ہوتا ہے اور انکار آنی القسم یہ بھی کس کے درجے میں ہے اقرار کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے اور انکار آنی القسم تب آتا ہے انکار آنی القسم یہ فراہ ہے قسم کی قسم آئے گی تو انکار آنی القسم ہو سکتا ہے قسم بھی نہیں تو انکار آنی القسم ہو سکتا ہے تو جب ان کو اقرار کا حق حاصل ہے تو انکار آنی القسم کا حق بھی کیونکہ انکار آنی القسم بھی کس کے درجے میں ہے اقرار کے درجے میں اور جب انکار عنی القسم یہاں آ گیا تو پھر قسم بھی آ گئی کیونکہ قسم ہوگی تو انکار عنی القسم ہو سکتا ہے ورنہ انکار عنی القسم نہیں ہو سکتا لہذا ان پر قسم بھی ثابت ہوا ان پر قسم بھی آ گئے سورہ سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئے وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک قسم دی جائے گی لِأَنَّنَنُقُولَ اِقْرَارُن اس لئے کہ انکار عنی القسم نکول کا کیا معنی ہے انکار عنی القسم نکول سے مراد ہے یہاں اچھا اس لئے کہ انکار انکار عنی القسم وہ اقرار ہے لِأَنَّ الْحَلْفَ وَاجِبُنَا لَيْهِ اس لئے کہ قسم مطالعہ پر واجب تھی عَلَىٰ تَقْدِيرِ الصِّدْقِهِ فِي اِنْكَارِهِ کس تقدیر پر بھئی کہ وہ اپنے انکار میں اگر وہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر عورت پر کیا دعوت آیا یہ میری بیوی ہے میرے اجتے کیا ہو چکا نکاح ہو چکا اور وہ عورت کیا کر رہی ہے انکار کر رہی ہے جب انکار کر رہی ہے اگر وہ اپنے انکار میں سچی ہے تو اس پر کیا واجب ہوتی ہے قسم آنی چاہیے اسے کیا کھانی چاہیے قسم کھانی چاہیے لیانا الحلف واجب ہونہ علیہی سے کہ قسم اس پر مطالعہ پر واجب ہوتی ہے عَلَىٰ تَقْدِيرِ صِّدْقِهِ فِي اِنْكَارِهِ اگر وہ اپنے انکار میں اپنے انکار میں سچے ہونے کی تقدیر پر فَيْزَمْ تَنَا جب وہ باز رہا قسم سے اولیمان نہو غیر صادق انفیل انکاری تو جان لیا گیا کہ وہ انکار کے اندر سچا وہ کہہ رہا تھا نہیں میں اس کی بیوی اور عورت کہہ رہی تھی میں اس کی بیوی نہیں معلوم ہوا وہ اپنے انکار اور قسم بھی نہیں کھا رہی معلوم ہوا اپنے انکار میں سچے نہیں اِذْلَوْ قَانَ صَادِقًا لَاَقْدَمَ عَلَىٰ عَدَاءِ الْوَاجِبِي اس لیے کہ اگر وہ سچا ہوتا وہ مطالعہ تو وہ البتہ پیش قدمی کرتا اقدمہ کا کیا معنی پیش قدمی کرتا عَلَىٰ عَدَاءِ الْوَاجِبِي اس عَدَاءِ وَاجِبِي اس واجب کو عدا کرنے پر پیش قدمی دکھاتا یعنی قسم اٹھا لیتا کیا کر لیتا اگر وہ اپنے انکار وہ انکار کر رہا ہے وہ انکار میں سچے تو قسم اٹھا لے فوراں قسم اٹھانی چاہیے تھی اور وہ تو نہیں اٹھا رہا معلوم ہوا وہ سچا نہیں تو البتہ پیش قدمی کرتا عَلَىٰ عَدَاءِ الْوَاجِبِي اس واجب کی ادائیگی پر بھئی وہ واجب کیا ہے کہتے ہیں وہ وَالْحَلْقُو وہ قسم ہے وَإِذَا كَانَ النُّقُولُ اِقْرَارًا عَندَهُمَا وَجَبْ یہ نُّقُول صاحبین کے نظر اقرار ہے وَالِقْرَارُ يَجْرِ فِيهَا ذِهِ الْأُمُورِ اور اقرار تو کیا ہے ان امور کے اندر جاری ہوتا ہے فَيُحَلَّهُ تو کیا کیا جائے کیا ہے اسے فَسَمْ لِي جائے گی حَتَّى اِذَا نَكَلَ يَقْزِ بِالنُّقُولُ یہاں تک کہ اگر وہ کیا کر دے انکار کر دے گا تو فیصلہ کس کی وجہ سے کر دیا جائے گا فَسَمْ سے انکار کی وجہ سے دلیل سمجھ میں آگئے بھئی وَلِي أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهُ اور امامِ عَضَابُ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهُ فرماتے ہیں اَنَّ الْمَرْأَ تَسِيرَ اَمَّا يَحْتَرِضُ عَنِ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ کہتے ہیں کوئی شخ جو ہے کسیر امَّا بَسَا عَقَات یَحْتَرِضُ عَنِ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ سچی قسم سے بھی بچتا ہے بھئی بہت سے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں ایک معاملے کے اندر لیکن پھر بھی وہ سچی قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بس وہ شخص کسی چیز کو تو خرچ کر دیتا ہے لیکن قسم نہیں اٹھاتا مثلا ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے قاضی کے پاس مقدمہ گیا قاضی نے بیانہ مدعی سے طلب کی مدعی نے کیا کہا میرے پاس تو بیانہ نہیں تو قاضی نے مدعی سے کہا اب تم قسم اٹھاؤ ورنہ تمہیں کیا کرنا پڑھیں گے پیسے دینا پڑھیں گے اب وہ سچا ہے اس نے واقعی کوئی پیسہ نہیں دینا لیکن وہ سچی قسم کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور مال خرچ کر دیتا ہے لیکن قسم اٹھانے کو تیار نے وہ لاکھ روپیہ ادا کر دے گا کہ میں لاکھ کے لیے بھی قسم نہیں اٹھا سکتا تو فیبزو لشین تو وہ مدعی کوئی چیز تو خرچ کر دیتا ہے وَلَا يَحْلُفُ لیکن قسم نہیں اٹھاتا وَإِذَا أَنْتَنَ حَمْلُهُ عَلَيْ الْبَذَرِ لَا يَثْبُطُ لِي قرارُ بِي شَكِّ بھئی بھئی دیکھو مدعی کے پاس بینا مدعی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے کتنے پیسے دینے ایک لاکھ اب قاضی نے مدعی کو کہا گواہ لاؤ مدعی کہتا ہے میرے پاس کو گواہ قاضی مدعی کی طرح متوجہ ہوا کہ قسم اٹھاؤ بھئی مدعی کیا کرتا ہے قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے بھئی قسم اٹھانے سے اب اس کے انکار میں دو احتمال ہیں ہو سکتا ہے انکار اس لیے کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے جب یہ جھوٹا ہے تو یہ تو قسم اٹھانے سے اس لیے یا ہو سکتا ہے یہ انکار اس لیے کر رہا ہو کہ یہ سچا ہے تو سچا لیکن قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچھا رہا ہے سورت سمجھ میں آئی تو انکار آنگا سن میں دو احتمال آگئے ہو سکتا ہے کہ وہ مدعی کے دعویٰ کی کیا کرتا ہے اس کا کیا کرتا ہے یہ قرار کرے کہ ہاں یہ سچا ہے میں کیا ہوں جوٹا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ ہے تو سچا لیکن قسم سے اپنے آپ کو تو قسم سے انکار میں کتنے احتمال آگئے ایک کیا یا تو دعویٰ کا اقرار یا کیا کر رہا ہے مال کو خرچ کر رہا ہے اقرار یا بزل اقرار یا بزل دو سورتیں آگئیں سورت سمجھ میں آگئے تو قسم سے انکار اس کے اندر دو احتمال ہے یا تو وہ کیا کر رہا ہے دعویٰ ہی کا اقرار کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے ہے تو سچا لیکن مال کو خرچ کر رہا ہے تو اقرار اور بزل دو احتمال آگئے اقرار کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے اس نے اقرار کی وجہ سے انکار کیا ہے ہو سکتا ہے اس نے بذل کی وجہ سے کیا کی ہے قسم سے انکار کیا ہے اچھا تو اب شک آ گیا پتہ نہیں یہ انکار کس وجہ سے ہے اقرار کی وجہ سے ہے یا بذل کی وجہ سے توجہ سے بیٹھو بھائی مشکل دلیل ہے کیا شک آ گیا کہ یہ جو انکار کر رہا ہے قسم پتہ نہیں کس اقرار کی وجہ سے کر رہا ہے یا بذل کی وجہ سے کر رہا ہے بھئی اگر ہم اقرار پر محمول کریں کس پر محمول کریں کہ اس نے دعوے کا اقرار کر لیا تو اس صورت میں تو بچارے مدہلے کی تقذیب لازم آئے گی اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جھوٹا تھا یہ جو انکار کر رہا تھا انکار میں کیا تھا جھوٹا تھا لہٰذا اقرار پر محمول نہیں کرنا چاہئے کس پر محمول کرنا چاہئے کیونکہ اگر اقرار پر محمول کریں تو مدہلے کیا بن جاتا ہے جھوٹا بن جاتا ہے لہذا کس پر ہم محمول کرنا اولا بزل پر محمول کرنا معلوم ہوا یہ جو قسم سے انکار کر رہا ہے کس لئے کر رہا ہے انکار مال تو خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن قسم اٹھانے کو تیار اگر تے معاملے میں سچا ہے تو اس کو کس پر محمول کرنا اور ہے بزل پر محمول کرنا اولا ہے اور ان معاملات کے اندر بزل جاری نہیں ہوتا ان معاملات کے اندر بزل جاری نہیں ہوتا نکاح کے اندر بھئی استیلات کے اندر رقیت کے اندر نصف کے اندر وغیرہ جو چیزیں جاری ہوئیں ان میں بزل جاری کیسے بزل جاری نہیں ہوتا دیکھو مال میں تو بزل جاری ہو سکتا ہے ان مسائل میں بزل جاری نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی چیز تو خرچ کر دے لیکن کوئی چیز خرچ کر دے یہاں پر ایسا دیکھو مال کا دعویہ دیکھو بھئی ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر کس چیز کا دعویہ کیا مال کا دعویہ کیا کہ خاضی صاحب اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے وہ دوسرے شہر مدعی پر بینا آئی مدعی کے پاس بینا نہیں تو خاضی مدعی سے کیا کہے گا کیا پیش کرو کیا کرو قسم اٹھاؤ وہ کیا کرتا ہے قسم اٹھانے سے ہینکار کرتا ہے کیوں وہ بزل کر رہا ہے مال خرچ کر رہا ہے اپنے آپ کو مال دے دیتا ہے وہ چیز جو دعویہ تھا وہ مان لیا مال دے دیا لیکن اپنے آپ کو قسم سے مال کے مسئلے میں تو بزل جاری ہوتا ہے ان مسئلوں میں بزل جاری کیسے جاری دیکھو ایک آدمی نے دوسری عورت پر نکاح کا دعویہ کیا ایک آدمی نے ایک عورت پر کہ یہ عورت میری بیوی ہے میرے اس سے نکاح ہو چکا ہے خاضی نے متعی سے کہا اس آدمی سے کہا گواہ پیش کرو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ ہا نہیں ہے تو اس صورت پر عورت پر کیا آتی قسم آتی اور قسم سے وہ انکار کیا کرتا ہے بعض اوقات متعالی ہے کس لئے انکار کرتا ہے بزل کے لئے لیکن یہاں بزل نہیں ہو سکتا مثلا عورت یوں کہتی ہے قسم آئی اس پر اور عورت نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا کہ میں قسم کہتی یہ ہے کہ بھئی میں ہوں تو اس شخص کی بیوی نہیں میں اس آدمی کی بیوی میں اس آدمی کی بیوی نہیں ہوں یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے لیکن اس وقت میں پر قسم آ رہی ہے اور میں تو سچی قسم بھی نہیں اٹھاتی چلو میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہوں اس کی بیوی اپنے آپ کو تسلیم کر لیتی ہوں تو اپنے نفض کو میں خرچ کر دیتی ہوں لیکن سچی قسم بھی یہاں پر اٹھاؤں گی تو یہاں بزل ہو سکتا ہے اپنے نفض کو دے سکتی ہے تو یہاں بزل جاری ہی نہیں ہو سکتا تمام میں اسی طرح ہے تمام صورتوں میں اسی طرح ہے یہ معنی ہے بھئی تو امام بہنیفر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بساوقت اپنے آپ کو سچی قسم سے بھی بچاتا ہے تو وہ کوئی چیز تو خرچ کر دیتا ہے لیکن قسم نہیں اٹھاتا اور جب ممکن ہے اس نکول کو محمول کرنا پر اس نے جو قسم سے انکار کیا اس کو محمول کرنا ممکن ہے کس پر بزل پر جب محمول کرنا ممکن ہے تو اقرار شک کی وجہ سے ثابت تو اقرار کو نہ ثابت کریں بلکہ وہاں کس کو ثابت کریں محمول کیا جائے گا اس کو بزل پر اور بزل تو ان اشیاء میں جاری جیسے دیکھو ایک اور بھی دیست دیکھو صورت بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے یہ کیا ہے میرا تو مدعی کے ذمہ کیا ہے بھئی یہ نا لیکن مدعیٰ علیہ پر امان صاحب کیا فرماتے ہیں قسم آ نہیں کیوں کہتے ہیں اس نے کہ یہاں بزل جاری نہیں ہو سکتا غلام پر قسم آ گئی غلام کہتے ہیں میں تو سچی قسم بھی نہیں اٹھاؤں گا لیکن اس کا دعویٰ مجھے چونکہ تکلیف دے رہا ہے میں یوں کرتا ہوں اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیتا ہوں بزل جاری ہو سکتا ہے بھئی یہاں پر بھی بزل جاری کہ اپنے نقص کو سپرد کر کے اس کا غلام بنا دے یہاں پر یہ بزل جاری نہیں ہو سکتا وَيُمْكِنَوْا وَيُمْكِنَوْا وَالْبَذْلُ لَا يَجْرِفِ بزل جاری نہیں ہوتا ان اشیاء میں وَيُمْكِنَوْا 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 یہ کہنا ممکن ہے لَمَّا لَمْ يَجْرِلْ بَذْلُ فِي هَذِي الْأَشْيَا جب بزل جاری نہیں ہوتا ان چیزوں کے اندر لَا يُجْعَلُ النُقُولُ بَذْلًا تو اس انکار عن القسم کو بزل نہیں بنایا جائے گا فَيُحْمَلْوَالِ الْإِقْرَار تو اس کو محمول کس پر کیا جائے گا اقرار پر کس پر علامہ صدر و شریع اعتراض کر رہے ہیں ایک آدمی جب کسی مقدمے میں قسم کھانے سے انکار کر دے تو وہاں کتنے احتمال میں نے ذکر کیے دو یا تو وہ قسم سے انکار اس لے کر رہا ہے کہ وہ دعوے کا اقرار کر رہا ہے یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے بزل کرنا چاہتا ہے علامہ صدر و شریع فرماتے ہیں کہ ماں حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بزل جاری نہیں ہو سکتا جب بزل جاری نہیں ہو سکتا تو دوسرا احتمال تو ابھی بھی باقی ہے تو اس کو کس پر محمول کر لو اقرار پر محمول کر لو کس پر محمول کر لو اقرار پر تو محمول ہو سکتا ہے لہذا قسم دی جانی چاہیے یہاں پر سمجھ میں آیا لیکن محشی اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی اقرار پر محمول ہم کرتے ہیں تو یہ تو مدہ علیہ کی توہین ہے اس کو ہم کیا قرار دے رہے ہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں حالانکہ جب تو یہ درست نہیں بھئی تو یہاں پر نکول کو بزل نہیں بنایا جا سکتا تو اس کو کس پر محمول کر رہا چاہیے اقرار پر یہ سلامہ صدر و شریع نے اعتراض کیا و فی فتاوہ قاضی خان فتاوہ قاضی خان کے اندر ہے کہنا الفتوہ علا قول ہما فی النکاہی فتوہ کس کے قول پر ہے صاحبین کے قول پر ہے نکاح کے باب میں جی و حد و لعان اور قسم نہیں دی جائے گی مولانا حد و لعان میں کمہ عزت دا رجل و نالا رجل آقرہ جیسے دعویٰ کی ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر انہ کا قضف تنیبی زنا کے تو نے مجھ پر تحمد لگائی تھی زنا کی وعلیق الحد اور تیرے اوپر کیا لازم ہے حد لازم ہے لا يستح لفو بالعجمع تو بھئی اب متاعی کے ذمہ بینا تھا لیکن متاعی کے پاس بینا نہیں تو متاعی سے قسم نہیں لی جائے گی تو لا يستح لفو بالعجمع اس سے قسم نہیں لی جائے گی و قضائزت داعت المرات والا زوجی اسی طرح جب دعویٰ کر دے کوئی عورت خامد پر انہ کا قضف تنیبی زنا وعلیق اللعان تو نے مجھ پر کیا قضف لگائی تھی زنا زنا کی تحمد لگائی تھی وعلیق اللعان اور تو تجھ پر کیا واجب ہے لعان تو اس صورت میں عورت کے ذمہ تو بینا ہے لیکن اگر عورت کے پاس بینا نہیں تو خامد سے قسم نہیں لی جائے گی چلئے مولانا حالا والمرام اللہ علم یقیقت الکلام